موسیقی موسیقی کہتے ہیں بھئی ولمہ فرغ المصنف رحمہ اللہ عن بیان تقرار و عدمی جب مصنف رحمہ اللہ فارغ ہوئے تقرار اور عدم تقرار کے بیان سے کہ عمر تقرار کا احتمال رکھتا ہے یا احتمال نہیں رکھتا اس بحث سے وہ فارغ ہوئے تو شرعہ کی تقسیم الوجوب تو شروع ہوئے وجوب کی تقسیم کے اندر فقالت فرماتے ہیں وحکم الامر نوعانی کہ عمر کا حکام نوعانی دو قسم پر ہے ادا ان ایک ادا ہے بھئی اور ادا کسے کہتے ہیں وہ ہوا تسلیم و عین الواجب بالامری وہ سپرد کرنا ہے عمر کی وجہ سے عین واجب کو وہ سپرد کرنا ہے بالامری اس کی وجہ سے وہ عمر کی وجہ سے سپرد کرنا ہے عین واجب کو یعنی ما ثبت بالامری بطلہ حکم کا کیا معنی ہے ما ثبت بال وہ جو عمر کے ذریعے ثابت ہے اور وہ کیا چیز ہے کہتے ہیں وہ ہوا الوجوب وہ وجوب ہے نوعانی یہ کتنے ما ثبت بالامر جو کہ وجوب ہے وہ کتنے قسم پر ہے دو قسم پر ہے بھئی وجوب ادا ان ووجوب قضا ان بھئی ایک وجوب ادا ہے اور ایک وجوب قضا ہے بھئی مطمئن میں صرف ادا کا لفظ آیا تھا انہوں نے اس کے ساتھ وجوب کا لفظ بڑھا دیا اس لئے کیونکہ یہ دونوں وجوب کی قسمیں ہیں کیونکہ عمر کے حکم کی تقسیم ہو رہی ہے اور عمر کا حکم کیا ہے وجوب ہے اور یہ وجوب کتنے قسم پر ہے دو قسم پر ایک ادا اور ایک قضا تو یہ دو قسمیں وجوب ادا اور وجوب قضا اب ادا کسے کہتے ہیں کہتے ہیں فَلْ اَدَاءُ هُوَ تَسْلِيمُ عَيْنِ مَا وَجَبَ بِالْأَمْرِ ادا جو ہے وہ سپرد کرنا ہے عین اس چیز کو جو واجب ہوئی ہے بِالْأَمْرِ کسی وجہ سے عمر عمر کی سپرد کرنا ترجمے پر خیال رکھنا بھئی یہ بِالْأَمْر آگے آپ کو بتلائیں گے جار مجرور ہے اس کا تعلق وجبہ سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق تسلیم سے ہے کس سے تعلق ہے تسلیم سے ہے تو وہ کیا ہے سپرد کرنا ہے عمر کی وجہ سے عمر کی وجہ سے سپرد کرنا کس چیز کو سپرد کرنا این واجب ہو بھئی این واجب ہو یعنی اخراجہو مینالعدم الالوجودی یہ بھئی ایک دراصل سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ادا کی تاریخ کیا کی کہ عمر کی وجہ سے عین واجب کو سپرد کرنا یہ کیا ہے ادا ہے تو عمر کی وجہ سے فیل واجب ہوا کرتا ہے اور فیل کے اندر تو تسلیم نہیں ہو سکتی بھئی تسلیم کا کیا معنی ہے حوالے کرنا سپرد کرنا تو فیل تو کسی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا ہے اس میں ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ حوالے تو وہ چیز کی جاتی ہے جس میں بقا ہو فیل کے اندر بقا نہیں آپ نے کیا بزر گیا بھئی بقا ہے ہی نہیں تو یہاں حوالے کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو بتلایا بھئی تسلیم کا معنی ہے یعنی کہ یعنی کہ اس کو نکالنا عدم سے وجود کی طرف نکالنا اس وقت کے اندر جو اس کے لئے متعین ہے یعنی متعین وقت کے اندر اس فیل کو وجود عدم سے کس کی طرف نکالنا یعنی اس کو وجود دینا یعنی اس کو سرانجام دینا یوں کو مختصر کرنا مختصرا بھئی یعنی وقت معین کے اندر اس فیل کو سرانجام دینا یہ کیا ہے یہ تسلیم ہے بھئی یہ کیا ہے بھئی تسلیم کی انہوں نے کیا کہا عینی واجب کو کیا کرنا سپورٹ کرنا کس وجہ سے سپورٹ کرنا عمر کی وجہ سے اور عمر کی وجہ سے کیا چیز واجب ہوئی ہے فیل واجب ہوا ہے اور فیل کسی دوسرے کے حوالے کیا جا سکتا ہے فیل تو کسی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا تو پھر تسلیم کا کیا معنی تو بتلایا بھئی تسلیم کا معنی یہ ہے کہ اس فیل کو آدم سے وجود کی طرف نکالنا اس کے اپنے معین وقت کے اندر یعنی اس کو سرانجام دینا تو سرانجام دینے سے پہلے وہ معدوم تھا جب آپ نے سرانجام دی دیا تو اس کو وجود دے دیا تم آدم سے کسی طرف نکال دیا اسے وجود کی طرف اس کے معین وقت میں وَهَذَا هُوَ مَعْنَة تسلیمِ اور یہی تسلیم کا معنی ہے وَإِلَّا فَلْ أَفْعَالُ أَعْرَاضٌ ورنہ تو افعال اعراض کی قبیل سے ہیں لَا يُتَصَوَّرُ تَسْلِيمُهَا ان کے تسلیم کا اور حوالے کرنے کا تصور ہی نہیں کیا رہا سکتا فیل تو اُس شخص کے بھئی فیل کوئی چیز ہے ہی نہیں یہ تو سرانجام جو فیل کو سرانجام دے گا اس کی صفت ہے اس کے ساتھ قائم ہے یہ اُس سے الگ ہو ہے جب اُس سے الگ ہی نہیں ہو سکتی تو کسی دوسرے کے حوالے کیسے کریں گے سمجھ میں آیا وصف ہے بھئی صفت ہے نا صفت دوسرے کے حوالے نہیں کی جا سکتی جیسے زید بہادر ہے اب یہ بہادری زید کے ساتھ ہے یہ اُس کا وصف ہے کہ اِس وصف کو دوسرے کے سپرد کر سکتا ہے نہیں یہ اُس کا وصف ہے اُس کی ذات کے ساتھ قائم ہے تو لہٰہ اعراض کے اندر بھئی تسلیم نہیں ہو سکتا کہ حوالے کرنا اور سپرد کرنا نہیں ہو سکتا وہاں انتقال نہیں ہو سکتا بھئی انتقال ایک جگہ سے ایک ذات سے دوسری ذات کی طرف انتقال نہیں ہو سکتا تو بطلہ ہے تسلیم کا معنی ہے اُس فیل کو سرانجام دینا یعنی پہلے وہ معدوم تھا اب آپ نے اُس کو کیا کیا وجود دے دیا اُس پر عمل کیا بھئی اُس کو وجود دے دیا اور اُس کے معین وقت کے اندر بھئی معین وقت کے اندر وَقَدْ ذُكِرَ فِي أُصُولِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ وَغَيْرِهِ اور تحقیق اعلامہ فخر الاسلام اصول فخر الاسلام اور دیگر کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے تسلیم النفس کیا ذکر کیا گیا ہے تسلیم النفس الواجب بالامری بھئی دیکھئے ماتین نے کہا وَهُوَ تَسْلِيمُ عَيْنِ الْوَاجِبِ بِالْأَمْرِ عین کا لفت لے کر آئے عین واجب کو سپرد کرنا کس کو سپرد کرنا جبکہ اصول فخر الاسلام جو ہے اُس کے اندر انہوں نے عین کی جگہ نفس کا لفت استعمال کیا ہے کیا کہا ہے وَتَسْلِيمُ نَفْسِ الْواجِبِ وَتَسْلِيمُ نَفْسِ الْواجِبِ بِالْأَمْرِ بھئی تو ان کی تعریف پر دراصل اعتراض ہوتا تھا کس طرح دیکھو ذرا مطن پر نظر رکھو اور تسلیم عین کی جگہ نفس کا لفت رکھو وہ سپرد کرنا ہے نفس واجب کو عمر کی وجہ سے تو واجب کا تعلق یہ بالعمر کا تعلق بظاہر لگتا تھا واجب کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے وہ جو عمر کی وجہ سے واجب ہوئی ہے الواجب بِالْأَمرِ کیا ترجمہ ہوگا وہ جو واجب ہے کس کی وجہ سے عمر کی وجہ سے اور عمر کی وجہ سے نفسِ وجوب آتا ہے یا وجوبِ ادا آتا ہے بھئی سبب کی وجہ سے نف سے وجوب آتا ہے اور عمر کی وجہ سے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی بظاہر یہ لگتا تھا کہ یہ بالعمر کا تعلق واجب سے ہے تو معلوم ہوا وہ چیز جو واجب ہے کس کی وجہ سے عمر کی وجہ سے اور واجب سے پہلے کیا لفظ ذکر تھا نف تو نف سے واجب آیا حالانکہ عمر کی وجہ سے نف سے وجوب تو نہیں آتا بلکہ کیا آتا ہے وجوب ادا آیا کرتا ہے بات سمجھ میں آئی بھئی تو اعتراض اس پر ہوتا تھا کہ عمر کی وجہ سے تو نف سے وجوب نہیں آتا آپ کس کی بات کر رہے ہیں نف سے وجوب کی بات کر رہے ہیں نف سے واجب کو آپ نے عبارت میں ذکر کیا تو کس کی بات کر رہے ہیں نف سے وجوب کی بات کر رہے ہیں اور نف سے وجوب تو عمر کی وجہ سے نہیں آتا بھئی تو یہ اعتراض ہوتا تھا بھئی تو جواب دیا لہذا ماتین نے کیا کیا نفس کے لفظ کو کس سے بدل دیا عین سے بدل دیا کس سے بدل دیا عین سے بدل دیا عین سے بدل دیا یہ بتلانے کے لئے نفس واجب سے مراد نفس وجوب نہیں ہے جو کس کے مقابلے میں آیا تھا وجوب عدا کے مقابلے میں کس کے مقابلے میں وجوب عدا کے مقابلے میں بلکہ یہ عین واجب سے مراد یعنی یہ تاقید کا لفظ ہے اس کی ذات مراد ہے عین واجب بھئی یعنی اس کے ذریعے دراصل احتراز کیا جا رہا ہے مثل واجب سے ایک مثل واجب ہوتا ہے واجب کے جو مثل ہے اور ایک کیا ہے عین واجب تو یہاں جو نفت کا لفظ ذکر انہوں نے کیا تھا وہ اس سے کیا مراد تھا اس کے ذریعے کس سے احتراز کرنا مقصود تھا مثل واجب سے احتراز کرنا مقصود تھا تو اس لئے انہوں نے نفت سے واجب کہا تھا اور مصنف رحم اللہ نے اس نفت کے لفظ کو کس سے بدل دیا عین کے لفظ سے بدل دیا تو تاکہ اس پر اشکال اس طریقے سے واقع نہ ہو اس لئے کہ وہاں ہی شبہ پڑتا تھا کہ شاید یہ بالعمر کا تعلق کس سے ہے واجب سے ہے اور اس صورت میں کیا ذہن میں آتا تھا کہ عمر کی وجہ سے کیا رہا ہے نفت سے واجب یعنی نفت سے وجوب آ رہا ہے حالانکہ عمر کی وجہ سے تو نفت سے وجوب نہیں آیا کرتا بلکہ کیا آیا کرتا ہے وجوب ادا آیا کرتا ہے تو مصنف نے اس نفت کے لفظ ہی کو بدل دیا عین کے ساتھ تاکہ وہ شبہ ذہن میں آئی نہ کیونکہ نفت سے واجب نفت کے لفظ کو کیوں ذکر کیا گیا تھا تاکہ کس سے احتراز ہو جائے مثل واجب سے احتراز ہو جائے نفت سے واجب کو اس لئے نہیں لیا گیا تھا کہ یہ کس کے مقابلے میں ہے وجوب ادا کے مقابلے میں بلکہ یہ کس کے مقابلے میں لیا گیا تھا مثل واجب کے مقابلے میں لیا گیا تھا بات سب کو سمجھ میں آگئی بھئی تو اس پر چونکہ احتراز ذہن میں آتا تھا انہوں نے عبارت ہی بدل دی بھئی دیکھئے ساری بات خود ذکر کریں گے وَقَدْ ذُكِرَفِي اصول فخر الاسلامی وغیر ہی اور تحقیق ذکر کیا گیا ہے اصول فخر الاسلام کے اندر یہ رسالہ کتاب انہوں کی ہے اس کے اندر وغیر ہی اس کے علاوہ اور کتابوں کے اندر کیا ذکر کیا گیا ہے تسلیم نفس الواجب بالامری یوں عبارت ذکر کی گئی ہے فَاتُ رِزَا عَلَيْهِ تو اس پر احتراز ہوتا ہے بِأَنَّ نَفْسَ الْوُجُوبِ لَا يَقُونُ بِالْأَمْرِ کہ نفسِ وجوب تو عمر کی وجہ سے نہیں ہوگا بل بالوقتی بلکہ کس کی وجہ سے آتا ہے وقت کی وجہ سے نفسِ وجوب آتا ہے اور عمر کی وجہ سے وجوبِ عداد ہے تو نفس کے لفظِ شبہ پڑھتا تھا شاید یہ نفسِ وجوب مراد ہے یہاں عجیب ہے تو اس کا جواب دیا گیا بِأَنَّ قَوْلَهُ بِالْأَمْرِ مُتَعَلِّقُمْ بِالْتَسْلِيمِ یہ بالامر جو جار مجرور ہے یہ جو ماتن کا قول بالامر ہے جار مجرور مُتَعَلِّقُمْ بِالْتَسْلِيمِ یہ کس کے ساتھ مطالق ہے تسلیم کے ساتھ مطالق ہے لا بالواجبی واجب کے ساتھ مطالق نہیں یعنی سپرد کرنا کس کی وجہ سے بھئی جس کے ساتھ مطالق ہے اس کو ساتھ جوڑ دو تسلیم و بالامری مطن پہ دیکھو تسلیم و بالامری سپرد کرنا ہے کس کی وجہ سے عمر کی وجہ سے کس چیز کو سپرد کرنا ہے یعنی واجب کو سپرد کرنا ہے وَلِحَادَ بَدْدَلَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلَهُ نَفْسِ الْوَاجِبِ بِقَوْلِهِ عَيْنِ الْوَاجِبِ احرابِ ہی کئی پڑھ لیں اگر آپ قول کے لئے مخولہ بناتے ہیں مخول بناتے ہیں اور اسی لئے بدل دیا مصنف رحم اللہ نے فخر الاسلام کے قول نَفْسُ الْوَاجِبِ کو اپنے قول کس کے ساتھ؟ عَيْنِ الْوَجُوبِ کے ساتھ لِيو عَلَمَاتَ تاکہ یہ جان لیا جائے کہ اَنَّا نَفْسَ الْوَاجِبِ اَوْ عَيْنَهُ کہ نَفْسِ وَاجِبِ یا عَيْنِ وَاجِبِ جو ہے کِنَا يَتُنَا اِتْيَانِهِ فِي الْوَقْطِ یہ کِنَایہ ہے اس واجب کو لانے سے فِي الْوَقْطِ اس کے وقت میں وقت کے اندر واجب کو لانے سے یہ کِنَایہ ہے بھئی کس سے کِنَایہ ہے؟ بھئی دیکھئے دراصل میں نے کہا نا اس کے ذریعے احتراز کیا جا رہا ہے کس سے؟ مِسْلِ وَاجِبِ تو ایک ہے عَيْنِ وَاجِب ایک ہے مِسْلِ وَاجِب عَيْنِ وَاجِبِ وہ ہے جسے وقت کے اندر ادا کیا جائے زہر کی نماز تھی زہر کے وقت نہیں آپ نے ادا کر لی تو یہ عَيْنِ وَاجِب تھا یہ آپ نے ادا کر گیا کیا ادا کیا آپ نے؟ عَيْنِ وَاجِب کیونکہ یہ نماز کونسے تھے؟ زہر کی اور وقت بھی کونسا تھا؟ زہر کا تو اس کا اپنا ہی وقت تھا اسی وقت کے اندر آپ نے کیا کیا؟ اس مامور بھی ہی کو ادا کر گیا جس کا حکم دیا گیا تھا تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ یہ عَيْنِ وَاجِب کو آپ نے سپرک کر گیا تو کہیں کہ نماز ادا کی اور اگر آپ نے اس وقت نہیں زہر کی نماز پڑھی پھر بعد میں عصر کے وقت یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد آپ کیا کرتے ہیں زہر کی نماز پڑھتے ہیں قضا بھئی تو اب بتائیے مولانا آپ نے واجب کو اس کے وقت کے اندر ادا کیا یا اس کے وقت کے غیر وقت میں ادا کیا اس کے اپنے وقت میں نہیں بلکہ اس کے اپنے وقت کے علاوہ میں اس کو ادا کیا ہے تو یہ عین واجب کو آپ نے نہیں ادا کیا بلکہ کس کو ادا کیا ہے نفلِ واجب کو ادا کیا ہے صورت سمجھ میں آگئی تو لہذا مصنف نے عبارت بدل دی نفل کی جگہ عین لے آئے کیونکہ نفلِ واجب پر کیا ذہن میں آتا تھا شبہ وارد ہوتا تھا ذہن میں اعتراض ہوتا تھا تو اس کو بدل دیا عین سے اور یہ بتلانے کے لیے بھئی کہ نفلِ واجب سے نفلِ وجوب وغیرہ مراد نہیں ہے بلکہ نفلِ واجب یا عینِ واجب سے کیا مراد ہے یہ کینایا ہے نفلِ واجب یا عینِ واجب یہ کیا ہے کس چیز سے کینایا ہے اس کو وقت کے اندر ادا کرنے سے تو یہ دراصل احتراض ہے کس سے مصنِ واجب سے احتراض ہے نفلِ وجوب یہاں مراد نہیں ہے کس کے مقابلے میں آتا ہے وجوبِ ادا کے مقابلے میں بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ بدل دیا لہذا بدل دیا انہوں نے اپنے قول فخرِ اسلام کی قول نفلِ واجب کو عینِ واجب کے ساتھ سمجھ گئے اس نے وقت کے اندر ادا کیا آپ کوئی کہے فلانِ مصنِ واجب ادا کیا ہے آپ کیا سمجھ جائیں گے اس کے اپنے وقت کے علاوہ میں ادا کیا ہے سمجھ میں آئے تو انہوں نے کیا ذکر کیا فخرِ اسلام نے کیا ذکر کیا نفلِ واجب انہوں نے کیا ذکر کیا عینِ کہتے ہیں نفلِ واجب ذکر کرو یا عینِ واجب ذکر کرو دراصل یہ کیا ہے کنایا ہے کس چیز سے وقت کے اندر عدا کرنے سے کنایا ہے تو دراصل کس سے احتراز ہوا مثل واجب سے تو کہتے ہیں فلا حاجت الہ زیادت قولی ہی فی وقتی ہی کما زاد الباغو تو کہتے ہیں بس کوئی حاجت نہیں ہے بھئی بعض مفننسین بعض علماء نے کہہ کیا تھا عدا تاریخ کے اندر فی وقتی ہی کی قید وڑھائی تھی تو کہتے ہیں بھئی اس قید کی کوئی ضرورت نہیں اس قید کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے کیونکہ عین واجب خود کس سے کنایا ہے وقت کے اندر ہی عدا کرنے کہ اس کے وقت کے اندر ہی آپ عدا کرنے اسی سے وقت کے معنی معلوم ہو گئے کہ اپنے وقت کے اندر عدا کیا گیا ہے لہذا آپ فی وقت ہی قید لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تو کہتے ہیں فلا حاجت الہ زیادت قول ہی فی وقت ہی لہذا کوئی حاجت نہیں ہے اس قول کو بڑھانے فی وقت ہی کے قول کو بڑھانے کی کما زاد الباب جیسے کہ بعضوں نے بڑھایا ہے وَقَدَا إِلَا قَوْلِهِ إِلَا مُسْتَحِقِهِ بعض علماء نے إِلَا مُسْتَحِقِهِ کی قید بڑھائی اس کے اندر سپرد کرنا عین واجب کو عمر کی وجہ سے اس کے وقت میں کس کے سپرد کرنا إِلَا مُسْتَحِقِهِ جو اس کا مُسْتَحِق ہے جو اس مامور بھی ہی کا مُسْتَحِق ہے تو کہتے ہیں ماتین نے یہ قید بھی نہیں بڑھائی بھئی اس کو بڑھانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ تاریخ کے اندر بِلْأَمْر کا لفظ آیا کیا آیا؟ معلوم ہوا یہ سپرد کرنا کس کی وجہ سے ہے؟ عمر کی وجہ سے ہے اور عمر کے لئے کس چیز کو تلق کیا جاتا ہے؟ عدائیگی کو وجوبِ عداء آتا ہے عمر کے لئے کس کو تلق کیا جاتا ہے؟ وجوبِ عداء اس سے آتی ہے تو یعنی اس کے لئے عدائیگی تلق کی جاتی ہے کہ عداء کرو بھئی یہ چیز تم پر واجب ہے اس کو کیا کرو؟ اور یہ مطالبہ کون کر؟ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ وہی عامیر جس نے خکم دیا ہے اس کی طرف سے دراصل یہ کیا ہوتا ہے؟ بھئی عقیم الصلاح نماز کیا کرو؟ زہر کا وقت آیا تو اللہ کی طرف سے بھئی حکم متوجہ ہوا کیا حکم بھئی؟ عقیم الصلاح نماز قائم کرو کس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ نماز کی عدائیگی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ نماز عداء کرو اور مطالبہ کون کرتا ہے؟ جو مستحق ہوتا ہے جس کا حق ہوتا ہے وہی کیا کرتا ہے؟ مطالبہ کرتا ہے بھئی آپ بیعوش شراء کرتے ہیں بھئی آپ نے بیعوش اجاب و قبول کر لیا بھئی سمجھ میں ہے؟ اپنی کتاب یا اپنی قلم آپ نے اپنے ساتھی کو فروغ کیا تو اجاب و قبول کرتے ہی وہ کیا بن گیا؟ قلم کا قلم کا مالک بن گیا اب وہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے بھئی لاؤ بھئی یہ قلم میرے حوالے کر دو کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہی؟ ادائیگی کا کس کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اور کون کر رہے ہیں؟ مطالبہ کون کرتا ہے؟ ادائیگی کا مستحق جس کا حق ہے یہ قطع کے مالک بن گئے اس کے یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کا مطالبہ کر رہا ہے تو عمر بسلا بل عمر کا لفظ آیا اور بل عمر میں کیا بسل آیا؟ کہ اس کا مامور بیہی کا مستحق کون ہے آمیر ہے اور وہ کون ہے اللہ تعالی بھائی بات سمجھ میں آگئی بھائی تو کہتے ہیں لئنہ تو کیسے کہیں گے لئنہ قولہو بالعمری یدلو اس لئے کہ ماتین کا جو قول ہے بالعمر یدلو یہ دلالت کرتا ہے علا ان الامرہ والمستحق کہ آمیر ہی مستحق ہے بالعمر دلالت کر رہا ہے کہ آمیر ہی مستحق سمجھ میں آیا کیونکہ یہاں عمر کے ذریعے ادائیگی آئی ادائیگی کا مطالبہ آیا اور مطالبہ وہی کرتا ہے جو مستحق ہوتا ہے تو اس سے پتا چلا آمیر وہ عمر دینے والا وہ کیا ہے اس کا مستحق ہے تو الہ مستحق ہی کی قید یہ کی ضرورت نہیں کیونکہ بالعمر اسے پتا لگیا کہ آمیر وہ مستحق ہے وَقَضَعُن بَي دوسری قسم کیا ہے حکم کیا قَضَعُن دوسری قسم ہے قَضَعَا ہے وہ تسکیم مِثْلِ الْوَاجِبِ بِهِ اَيْبِ الْأَمْرِ بَي وہ سکرد کرنا ہے عمر کی وجہ سے مِثْلِ وَاجِب کو کس کو سکرد کرنا ہے کہتے ہیں عَتْفُن عَلَى قَوْلِهِ عَدَعُن یہ عَتْف ہے عماتین کے قول عَدَا پر اوپر جو آیا تھا عَدَا نَوْعَانِ عَدَعُن آگے آیا وَقَضَعُن بِبَانِ وَجُوبِ قَضَعِنِ کس معنی میں ہے وجوبِ غَضَع کیونکہ یہ کس کی قسم ہے عمر کے حکم کی اور عمر کا حکم کیا ہے وجوب تو یہ وجوب کی قسم ہوئی اور ہر قسم کے اندر مقسم کی کیا ہوت مقسم بھی کیا ہوتا ہے مقسم ملہود ہے مقسم ہی کی تزخصیم اچھا تو یہ وَهُوَ تَتْلِمُ مِثْلِ الْوَاجِبِ بِالْأَمْرِ لَا عَيْنِهِ اور وہ سپرد کرنا ہے عمر کی وجہ سے کس کو سپرد کرنا ہے مِثْلِ وَاجِبِ بِالْأَمْرِ لَا عَيْنِهِ نَكَي عَيْنِ وَاجِبِ بِالْأَمْرِ لَا عَيْنِهِ وَاجِبِ بِاللَّذِي وَجَبَ اَوَّلَنْ فِي غَيْرِ ذَالِقَ الْوَقْتِ یعنی سپرد کرنا اس واجب کو جو کہ پہلے واجب ہوا تھا فی غیرِ ذَالِقَ الْوَقْتِ اس وقت کے علاوہ میں بھئی زہر کی نماز ہے آپ بعد میں ادا کرتے ہیں مغرق کے بعد عذا کرتے ہیں تو یہ عین واجب ہے یا مثل واجب ہے مثل واجب ہے تو یعنی مثل واجب کو سپرد کرنا کیا معنی مثل واجب کو سپرد کرنا کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ سپرد کرنا اس واجب کو جو پہلے واجب ہوا تھا اس وقت کے علاوہ میں آپ کس وقت کر رہے ہیں اس کو عدا کس وقت پڑھ رہے ہیں زہر کی نماز تو یہ اسی وقت میں عدا ہوا تھا یا اس سے پہلے دوسرے وقت نے واجب ہوا تھا دوسرے وقت نے واجب ہوا یہی بات تو کر رہے ہیں کہ یہ تسلیم ذالک الواجب ہی کہ سکر کرنا اس واجب کو اللہ دی وجب اولا جو پہلے واجب ہوا تھا کہ غیر ذالک الوقت ہی اس وقت کے علاوہ میں وَكَانَ يَنبَغِي أَن يُقَيِّدَهُ بِقَوْلِهِ مِنْ عِنْدِهِ لِيَفْرُجَ اَدَعُ الظُّهْرِ الْيَوْمِ قَضَاءً عَنْ زُّهْرِ اَنْتِهِ یہ ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں بھئے اشکال بھئے اشکال یہ ہوتا ہے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو قضا کی تعریف ہے وہ دخول غیر سے مانع نہیں آپ کی قضا کی جو تعریف ہے وہ دخول غیر سے مانع اس میں آج کی زہر کی نماز جو وقت پر ادا کریں وہ بھی داخل ہو جاتی ہے زہر کی یا کوئی بھی نماز فرض کرلو مثلا دیکھو کس طرح آپ کوئی شخص ہے مثلا فرض کرو اس کی زہر کی نماز یا اثر کی نماز رہ گئی گزشتہ دن وہ پڑھ نہیں سکا اس کو وہ رہ گئی اگلے دن جب وہ جو نماز رہ گیا مثلا اثر کی نماز اثر کی نماز کو اپنے وقت میں پڑھتا ہے اپنے وقت میں پڑھتا ہے تو یہ ادا ہے یا قضا ہے بھئی وہ تو کل کی اس کی نماز رہ گئی تھی آج کی وہ اپنے وقت میں پڑھ رہا ہے تو یہ جو پڑھ رہا ہے اپنے وقت میں یہ ادا ہے یا قضا وہ تو قضا ہو گئی اس کی باہ ختم ہو گئی وہ نماز اس کی کیا ہوا اس کی نماز وہ رہ گئی وہ والی اس وقت نہیں پڑھ رہا وہ پڑھتا تو قضا ہی تھی اس وقت وہ کیا کر رہا ہے آج کی اثر کی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ کیا ہے ادا لیکن یہ قضا کی تاریخ میں داخل ہو جاتی ہے کیونکہ یہ اسی کے مثل ہے یا نہیں کال والی اثر کی نماز کی طرح یہ نماز ہے ہے کہ نہیں یہ اسی کے مثل ہے بھئی سمجھ میں آئے تو جب یہ اس کے مثل ہوئے تو یہ قضا کی تاریخ میں داخل ہو رہی ہے حالانکہ اس کو داخل نہیں ہونا چاہیے تو کہتے ہیں بھئی دراصل منعندہی کی قید یہاں پر معتبر ہے بھئی کس کی قید ہے منعندہی کی قید یہاں پر معتبر ہے بھئی سپرد کرنا منعندہی اپنی طرف سے سپرد کرنا عمر کی وجہ سے کس کو مثل واجب کو اپنی طرف سے منعندہی اپنی طرف سے یہ قید معتبر ہے مولانا اور جب یہ قید معتبر ہے تو اب مولانا یہ ادا قضا کے اندر داخل نہیں ہوگی کیوں کہتے ہیں اس لئے منعندہی کیا مانا کیا اپنی طرف سے اپنی طرف سے بھئی دیکھئے کی نماز اگر زہر کے وقت میں ادا کریں عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کریں تو یہ اپنی طرف سے نہیں ہے یہ تو اللہ کا حق ہے یہی وقت اس کی لئے اللہ نے مقرر فرمایا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ اللہ کا حق ہے اسی وقت کے اندر اس نماز کو ادا کیا جائے لیکن اگر کوئی شخص اس وقت کے اندر ادا نہیں کرتا بلکہ بعد میں کسی دوسرے وقت کی اندر اس نماز کی قضاء کرتا ہے تو وہ جو دوسرا وقت تھا وہ اس نماز کا تھا نہیں وہ تو اس بندے کا اپنا حق تھا اس کے اندر وہ کیا کر سکتا تھا نوافل پڑھ سکتا تھا کوئی اور کام کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا تو اس وقت میں نوافل بھی پڑھ سکتا تھا اور بھی کوئی کام کر سکتا تھا یہ اس کا اپنا حق تھا اپنا وقت تھا اس وقت کو اس نے کس کے اندر لگا دیا قضاء کے اندر لگا دیا تو یہ جو سپرد کرنا ہے کس کی طرف سے ہے اپنی طرف سے ہے کس کی طرف سے ہے اپنی طرف سے ہے لیکن جو عدا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں اس لیے کیونکہ وہ تو وقت ہی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے دوبارہ سمجھوئے اعتراض جواب بھئی اعتراض کیا ہوا کہ آپ کی یہ قضا کی تاریخ مانع نہیں دخول غیر سے اس کے اندر عدا بھی داخل ہو جاتی ہے کس طرح مثلا ایک شخص کی گزشتہ دن کوئی ایک نماز رہ گئی تھی اگلے دن اسی نماز کے وقت آتا ہے اب وہ والی قضا نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ کونسی پڑھ رہا ہے اسی دن کی عدا نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس پر بھی قضا کی تاریخ صادق آتی ہے اس لیے کہ یہ نماز جو ہے یہ اسی گزشتہ نماز کی مثل ہے سمجھ میں آیا بھائی جب یہ اس کے مثل ہے تو یہ قضا ہوئی اس پر قضا کی تاریخ صادق آئی یہ مثل واضح ہے یہ کیا ہے مثل واضح تو اس پر بھی قضا کی تاریخ صادق آئی حالانکہ یہ تو قضا نہیں یہ تو قضا ہے تو جواب دیا کہ یہاں پر منعین بھی کی قید معتبر ہے بھائی قضا کیا ہوتی ہے بندے کی اپنی طرف سے ہوتی ہے دیکھو بھئی ایک ہے ادا ایک ہے قضا ادا کے اندر جو نماز پڑھتا ہے انسان اس کے وقت ہی اندر پڑھتا ہے اور وہ وقت اللہ تعالی نے ہی اسی کے لئے مقرر کیا ہے تو وہ اللہ کا حق ہے اسی وقت کے اندر پڑھ رہا ہے لیکن جب قضا نماز پڑھتا ہے تو قضا نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں مثلا زہر کی پڑھنی ہے آپ عشاء کی بات پڑھ رہے ہیں قضا کر کے تو یہ قضا یہ وقت زہر کی نماز کا ہے نہیں یہ وقت تو آپ کا اپنا حق تھا آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں کھانا بھی کھا سکتے ہیں آرام بھی کر سکتے ہیں نفل بھی پڑھ سکتے ہیں جس کامیں بھی آپ اس کو خرچ کرنا چاہیں خرچ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا اپنا حق تھا لیکن آپ اس وقت زہر کی قضا کر رہے ہیں معلوم ہوا آپ مثل واجد کو سپرد کر رہے ہیں یہ کس کی طرف سے کر رہے ہیں اپنی طرف سے اپنے وقت کو اس میں کیا کر رہے ہیں سرد کر رہے ہیں تو لہٰذا جو مثل واجد کو سپرد کرنا ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے ہوتا ہے جو عین واجد کو سپرد کرنا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کیونکہ اس کے لئے تو اس کا وہ وقت مقرر ہی ہے من جانب اللہ اللہ نے اس کیلئے وہی وقت مقرر کیا ہے لیکن بعد میں جب اس کے مثلے والے سپرد کرتے ہیں یعنی اس کے قضاء کرتے ہیں تو جس وقت میں آپ نے قضاء نماز پڑھی وہ اس نماز کا وقت تو نہیں تھا یہ وقت تو آپ کا اپنا حق تھا آپ چاہتے تو اس میں کیا کر لیتے ہیں نوافع پڑھ لیتے ہیں لیکن آپ نے اس کو کس میں خرچ کر دیا قضاء کے پڑھنے میں خرچ کر دیا تو یہ جو سپرد دیکھو یہ ہوئی تسلیم یہ کیا ہے تسلیم ہوئی اور کس کی تسلیم ہوئی مثلے والے کی اور کس کی طرف سے ہوئی اپنی طرف سے اپنے وقت میں اس کو کیا کیا ادا کیا ہے اپنے وقت میں یہ بات سمجھ میں آگئی سب کو بھئی تو لہٰذا یہ قید معتبر ہے جب معتبر ہے تو کہتے ہیں اس کو مقید کرنا چاہئے تھا وَقَانَ يَنْبَغِ أَن يُقَيِّدَهُ بِقَوْلِهِ مِنْ عِنْدِهِ اور مناسب تھا ماتن کے لئے کہ وہ اس تاریخ کو مقید کر دیتے بِقَوْلِهِ اپنے اس قول کے ساتھ مِنْ عِنْدِهِ لِيَخْرُجَ عَدَاءُ زُهْرِ الْيَوْمِ قَضَاءً عَنْ زُهْرِ اَمْسِهِ تاکہ نکل جائے آج کے دن کی زہر گزشتہ کل کے زہر کی قضا ہونے سے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی تاکہ آج کے دن کی اليوم آج امسی گزشتہ کل تاکہ آج کی زہر کی عداء وہ نکل جائے کس سے نکل جائے گزشتہ کل کی زہر کی قضا ہونے سے نکل جائے اس کی قضا نہ بنے بھئی لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عِنْدِهِ اس لئے کہ اس سے اپنی اپنی طرف سے نہیں ہے بلکی لَهُمَا لِلَّهِ تَعَالَى بلکہ یہ دونوں کیا ہیں قضا اور عداء دونوں کس کے لئے ہیں اللہ کے لئے ہیں اللہ کا حق ہے اللہ کی طرف سے یہ فرض ہیں ہاں البتہ وَالْقَضَاُ اِنَّمَا هُوَا سَرْفُ النَّقْلِ نَقْلِ اللَّذِي كَانَ حَقًّا لَهُ الْقَضَى اللَّذِي كَانَ عَلَيْهِ اور دونوں ہیں تو اللہ ہی کے حق لیکن قضا جو ہے وہ پھیرنا ہے اس نفل کو جو کہ اس بندے کا اپنا حق تھا اس نفل کو پھیر دینا کس کی طرف الَلْقَضَى کس کی طرف اس قضا کی طرف اللہ دی کانَ عَلَيْهِ جو اس بندے پر واجب تھی سمجھ میں آیا اس میں نفل پڑھ سکتا تھا لیکن اس نفلوں کو اس نے پھیر دیا کس کی طرف اس قضا کی طرف جو اس پر واجب تھی بھئی بھئی یہ قید مناسب تھی کہتے ہیں لگاتے وہ لیکن وَإِنَّمَا لَمْ يُقَيِّرْهُ بِهِ لیکن ماتن نے اس کے ساتھ اپنے کلام کو مقید نہیں کیا لشہرتِ عمرِهِ کیونکہ اس کا معاملہ کیا ہے مشہور ہے سب کو علم ہے بھئی کہ یہ مثل واجب کیا ہوتا ہے اپنی طرف سے ہوا کرتا ہے وَقَوْنِهِ مَدْلُولَنْ عَلَيْهِ بِلِجْتِزَامِ اور اس وجہ سے کہ یہ جو ماتن کا کلام ہے یہ اس پر دلالت کر رہا ہے التزامن بھئی ماتن کا کلام اس پر کیا کر رہا ہے التزامن دلالت کر رہا ہے بھئی کس طرح کہتے ہیں لیکن ماتن نے مشل واجب کہا مشل کا لفظ ذکر کیا اور آپ جانتے ہیں کہ مشل کسی بھی چیز کا انسان اپنی طرف سے ہی دیا کرتا ہے بھئی میرے پاس آپ کی کوئی چیز تھی تو میں آپ کو دیتا ہوں میں نے کیا کیا بھئی اے نے حق آپ کو آپ کے حوالے کر دیا لیکن وہ چیز فرض کرو میرے پاس خراب ہو گئی اب میں آپ کو اس کا مثل دیتا ہوں تو یہ مثل یہ وہی آپ کا حق ہے یا یہ میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں یہ اپنی طرف سے دے رہا ہوں تو مثل ہوتا ہی کیا ہے بندے کے اپنی طرف سے ہوتا ہے تو مثل کے لفظ سے کیا ثابت ہو کیا سمجھ میں آ رہا تھا منعین بھی کہ قید سمجھ میں آ رہی تھی لہٰذا اس کو باقیدہ صراحتاً ذکار نہیں کیا تو دو وجہیں ذکر کر دیں بھئی ایک اس لیے کہ یہ مشہور ہے یہ چونکہ اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا اور دوسری وجہ یہ کہ مثل کے لفظ سے خود بخود سمجھ میں آ رہے ہیں اس پر دلالت کر رہا ہے وَأَمَّن نَفْلُ فَإِنَّمَا يُقْذَا إِذَا لَذِمَ بِالشُّرُوعِ یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں اتھر ایک اعتراض کا جواب ہے کہ نفل بھی قضا کیے جاتے ہیں نفل بھی کیا کیے جاتے ہیں قضا کیے جاتے ہیں بھئی ایک شخص نے نفل پڑھنا شروع کیے اور اس کو پھر فاسد کر دیا درمیان میں توڑ دیا نفل تو بعد میں کیا کرنا پڑے گا قضا کرے گا قضا کرے گا تو لہٰذا آپ کی قضا کی تعریف جامع نہیں پہلا اعتراض کیا تھا آپ کی قضا کی تعریف مانع نہیں ادا بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے آپ کی اعتراض ہے آپ کی تعریف جامع نہیں کیوں اس لیے کہ نفل جب کوئی فاسد کر دیتا ہے تو اس کی قضا کرتا ہے اور حالانکہ اس پر قضا کی تعریف صادق نہیں آتی کیوں نہیں صادق آتی اس لیے کہ قضا کی تعریف آپ نے کیا کی تھی سپرد کرنا مثل واجب کو کس کو نفل تو واجبی نہیں ہے لہٰذا یہ تو مثل واجب کی ادائیگی نہ ہوئی لہٰذا اس پر قضا کی تعریف صادق اعتراض سمجھ میں آیا کہ جب آپ نفل کی قضا کرتے ہیں تو اسے بھی قضا کہا جاتا ہے حالانکہ اس پر آپ کی یہ تعریف صادق کیونکہ آپ نے تعریف میں قیقہ قید لگائی ہے کس کو سپرد کرنا مثل واجب کو یعنی وہ چیز جو واجب تھی اس کا مثل دینا اور نفل تو واجب نہیں تھے تو لہٰذا مثل واجب اس پر صادق نہیں آتا جواب دیں گے مالا نا کہ نہیں بھئی نفل پہلے واجب تو نہیں تھے لیکن جیسے ایک دفعہ شروع کر دیئے نفل کیا ہو گئے اب ان کو پورا کرنا واجب ہوا تو اب جب آپ ان کو توڑ دیتے ہیں تو نفل واجب ہو چکا تھا اب اسی واجب کا مثل آپ دیتے ہیں تو یہ کیا ہوا قضا کی تعریف میں داخل ہوا تو کہتے ہیں وَأَمَّن نَفْلُ فَإِنَّمَا يُقْضَح باقی نفل جو ہیں تو ان کی قضا کی جاتی ہے اِذَا لَزِمَ بِالشُّرُوعِ جب وہ لازم ہو جائے شروع کرنے کی وجہ سے وَحِينَ اِذٍ لَمْ يَبَقَ نَفْلًا بَلْ سَارَ وَاجِبًا اور اس وقت وہ نفل نہیں رہتا بلکہ کیا بن جاتا ہے واجب بن جاتا ہے تو یہاں پر بھی مثل واجب ہی کو سفرد کرنا پایا گیا کیونکہ وہ نفل کیا بن چکا تھا واجب ہو چکا تھا اب اسی کا مثل آپ دے رہے ہیں تو کیا سفرد کر رہے ہیں مثل دو تاریخ میں داخل ہے وَلَكِنَّهُ يُعَدَّ مَعَا أَنَّهُ لَيْسَ بِي وَاجِبِينَ یہ قور اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ کہ نوافل ادا کرتے ہیں ہم لیکن اس کو ادا کی تاریخ اس کو شامل نہیں ہے اس لیے کیونکہ ادا میں آپ نے کیا کہا تھا وَتَسْلِمُ عَيْنِ الْوَاجِبِينَ عَيْنِ وَاجِبِينَ کو سفرد کرنا اور نوافل تو واجب نہیں حالانکہ ان کے لیے بھی کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ادا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو جواب دے رہے ہیں کہ بھئی مناسب یہ ہے کہ اس صورت میں جو واجب کا لفظ عَيْنِ واجب جو آیا اس سے مراد ثابت لے لیا جائے کیا مراد لے لیا جائے ثابت مراد لے لیا جائے تو سفرد کرنا اس چیز کو جو کہ ثابت ہے اور یہ آپ جانتے ہیں بھئی کہ نوافل بھی ثابت ہیں شریعت میں نوافل اور مصطحبات بھی ثابت ہیں تو جب ہم نے عَيْنِ واجب سے کیا مراد لے لیا ثابت مراد لے لیا تو اب نوافل بھی کیا ہوئے ادا میں داخل ہو گئے بھئی کہتے ہیں وَلَكِنَّهُ يُؤَدَّ مَعَاًنَّهُ لَيْسَ بِي وَاجِبٍ لیکن جو نوافل ہیں ان کو ادا کیا جاتا ہے باوجود اس کے کہ وہ واجب نہیں ہے تو ان پر ادا کی تاریخ صادق نہیں آتی کہتے ہیں فَيَمْ بَغِيَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ عَيْنِ الْواجِبِ بھی پڑھ لیں کیونکہ مطن میں کیا آیا تھا عَيْنِ تو یہ اعرابِ حیکائی ہوگا یا بِقَوْلِهِ قول کے لیے کیا بنا دے اس کو مقولہ بنا دو تو عَيْنَ الْواجِبِ بھی پڑھ سکتے ہیں تو کہتے ہیں مناسب یہ کہیں ارادہ بِقَوْلِهِ عَيْنِ الْواجِبِ کہ ارادہ مراد جو ہو ماتن کے قول عَيْنِ واجب سے وہ کیا مراد ہو اَسْثَابِتُ ثابت مراد ہو لِيَعُمَّ النَّفْلَهَا تاکہ وہ عام ہو جائے نفل کو بھی نفل کو بھی شامل ہو جائے حَاکَ ذَاقِيلَ اس طرح کہا گیا ہے وَفِيهِ وُجُوهُنْ اُخَر اور اس کے اندر اور وجوہات بھی ہیں اس کے اندر کیا ہیں یعنی اور بھی وجہیں ذکر کی گئی ہیں ایک تو ہم نے کیا وجہ ذکر کر دی کہ عَيْنِ واجب کو کس معنی میں لے لو ثابت اور نوافل وغیرہ بھی کیا ہیں ثابت ہیں تو لہٰذا وہ بھی اس میں داخل ہو گئے دوسرا جواب دیا بھئی بعضوں نے یہ جواب دیا کہ بھئی عَدَاءِ نوافل جو ہے وہ بھی اگرچہ عَدَاء ہے لیکن ہماری بات مطلق عَدَاء میں نہیں چل رہی بھئی ہماری بحث ہے بلکہ اس عَدَاء میں چل رہی ہے جو عمر کا حکم ہے جو کس کا حکم ہے ہماری بحث مطلق ہے ہی نہیں لہٰذا نوافل کے بارے محاری بحث مطالق ہی نہیں ہے لہٰذا وہ داخل نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں کہتے ہیں وَيُسْتَعْمَلُ أَحَدُهُمَا مَكَانِ الْآَخَرِ مَجَازًا حَتَّى يَجُوزَ الْأَدَاءُ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ وَبِلْعَكْسِ یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ عدا اور قضا کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے عدا بول کر قضا مراد لے لیتے ہیں اور قضا بول کر عدا مراد لے لیتے ہیں اور یہ مجاز کے طریقے پر ہے عدا بول کر کیا مراد لینا قضا یہ مجازن ہے اسی طرح قضا بول کر عدا مجازن مراد لے لی جاتی ہے وَيُسْتَعْمَلُ أَحَدُهُمَا مَكَانِ الْآخَرِ یہ استعمال کیا جاتا ہے دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرے کی جگہ پر مجازن مجازن استعمال کیا جاتا ہے حتی عجوز الْعَدَاءُ بِنِیتِ الْقَضَائِ یہاں تک جائز ہے عدا قضا کی نیت کے ساتھ وَبِلْعَكْسِ اور اس کا عقص یعنی قضا جائز ہے کس نیت کے ساتھ عدا کی نیت اَيُسْتَعْمَلُ قُلُّ مِنَ الْعَدَاءِ وَالْقَضَائِ مَكَانِ الْآخَرِ استعمال کیا جاتا ہے ہر ایک کو عدا اور قضا میں سے دوسرے کی جگہ پر بطریق المجازن مجازن کے طریقے پر حتی عجوز الْعَدَاءُ بِنِیتِ الْقَضَائِ یہاں تک جائز ہے عدا قضا کی نیت کے ساتھ بھی ہیں اقول اب بھائی طور کے یوں کہے بھائی نَوَيْتُ أَنْ أَقْضِيَ وَحَظُهُرَ الْيَوْمِ میں نیت کرتا ہوں کہ آج کے دن کی زہر کی قضا کروں آج کے دن کے زہر کی قضا کی نیت کرتا ہوں حالانکہ وہ کیا کر رہا ہے عدا کر رہا ہے تو قضا بول کر عدا وَيَجُوزَ الْقَضَاءُ بِنِیتِ الْعَدَاءِ اور حتیٰ کے جائز ہے قضا کرنا بِنِیتِ الْعَدَاءِ کس نیت کے ساتھ عدا کی نیت کے ساتھ بھی ہیں یہ قول ابائی طور کے یوں کہے بھائی نَوَيْتُ أَنْ أُوَدِّيَا ظُهُرَ الْأَنسِ میں نیت کرتا ہوں عدا کرنے کی گزشتہ کل کی زہر کی میں گزشتہ کل کی زہر کی عدا کرنے کی نیت کرتا ہوں حالانکہ گزشتہ کل کی زہر جو ہے وہ عدا ہے یا قضا ہے اور وہ کہہ رہا ہے عدیہ میں کیا کرتا ہوں عدا کرتا ہوں تو یہاں عدا بول کر کیا مراد ہے قضا معلوم ہو یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں بھئی وَاَسْتِعْمَالُ الْقَضَاءِ فِي الْأَدَاءِ كَثِيرٌ اور یہ قضا کا استعمال عدا میں بہت زیادہ ہے کہ قول ہی تعالیٰ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ پس جب عدا کر دی جائے نماز تو پھیل جو زمین کے اندر کیا معنی معنی خود بتلا رہے ہیں اِذَا قُضِيَتْ صَلَاةُ الجُمْعَاتِ جب عدا کر دی جائے جمعہ کی نماز تو قضیت کس معنی میں ہے قضیت قضا بمانے عدا کے ہے اور صلات سے کونسی صلات مراد ہے صلات جمعہ مراد ہے تو بھئی یہ قضیت کو قضیت کے معنی میں کیوں لیا کہتے ہیں لئے اندر جمعہ تا لا تقضا اس لئے کہ جمعہ کی تو قضا نہیں کی جاتی بھئی جمعہ کی پس جمعہ رہ جائے تو پھر تو کیا کرنا پڑتا ہے زہر کی نماز پڑھی جاتی ہے لیکن یہاں قضیت کا لفظ آیا معلوم ہوا قضا بول کر کیا مراد ہے عدا بھئی کہتے ہیں ولیدہ اسی وجہ سے اسی وجہ سے یعنی یہ جو قضا کا استعمال عدا میں بہت زیادہ ہے اسی وجہ سے آگے بتلائیں گے بھئی کہ قضا کا استعمال عدا میں بہت زیادہ ہے اس لئے علامہ فخر الاسلام فرماتے ہیں کہ جب قضا استعمال ہو عدا کے معنی میں تو یہ حقیقت ہے مجاز میں قضا کس معنی میں استعمال ہو عدا کے معنی میں تو یہ کیا ہے حقیقت ہے ہاں البتہ اگر عدا کس کے معنی میں ہو قضا کے معنی میں یہ کیا ہے یہ مجاز ہے یہ کیوں فرمایا علامہ فخر الاسلام نے کیونکہ قضا عدا کے معنی میں بہت کسرت سے استعمال ہے پھر آگے اس کی وجہ بھی بتائیں گے کہ یہ حقیقت کیوں ہے حقیقت اس لئے کہ قضا جو ہے وہ کہتے ہیں فراغِ ذمہ کو ذمہ کا فارغ ہو جانا انسان ایک کام سے سب اکدوش ہو جائے بھائی اس کے ذمہ سے وہ کام اتر جائے اور اس ذمہ کے سے ذمہ کا فارغ ہونا جیسے قضا کے اندر ہے اسی طرح کس کے اندر ہے عدا کے اندر ہے لہذا قضا بول کر کس چیز کا ارادہ کیا عدا کا اور قضا میں بھی کیا ہوتا ہے ذمہ فارغ ہوتا ہے تو عدا کے اندر بھی کیا ہوتا ہے ذمہ فارغ ہوتا ہے تو قضا بول کر کیا اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے حقیقت ہے بھئی حقیقت ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی تو کہتے ہیں والیذا اسی وجہ سے کس وجہ سے کہ قضا کا استعمال عدا میں کثیر ہے اسی لیے زہب فخر اسلام علام فخر اسلام اس بات کی طرف گئے ہیں اِلْا اَنَّ الْقَضَاء اَعَامٌ يُسْتَعْمَلُ فِي الْعَدَاءِ وَالْقَضَاءِ جَمِيعا کہ قضا جو ہے وہ عام ہے استعمال ہوتا ہے عدا کے اندر بھی اور قضا دونوں میں لئنہو عبارت عن فراغ فراغ الزمت اس لیے کہ قضا کس سے عبارت ہے ذمہ کے فارغ ہونے سے وہوہ یحفل بھی اور ذمہ کا فارغ ہونا یہ دونوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے فَقَانَ فِي مَعْنَ الْحَقِقَتِ تو یہ کس معنی میں ہوا قضا جب بمعنی عدا کے ہو تو یہ بھی کس معنی میں ہوا حقیقت کے معنی میں ہوا بخلاف الْعَدَاء بخلاف عدا کے فَإِنَّهُ يُنْبِعُ عَنْ شِدَّتِ الرِّعَایتِ اس لیے کہ عدا وہ خبر دیتی ہے شدت رعایت کی اس میں کونسا معنی ملہوظ ہے شدت رعایت والا معنی ملہوظ ہے یعنی خوب رعایت رکھی جائے خوب احتیاط کی جائے وَهُوَ لَيْسَ إِلَّا قِلْ عَدَاء اور یہ شدت رعایت والا معنی نہیں ہے مگر صرف کس کے اندر عدا کے اندر تو لہٰذا عدا بولیں اور مراد کیا لیں قضا مراد لیں تو عدا میں تو ہے شدت رعایت اور قضا میں شدت رعایت نہیں ہے لہٰذا لفظ اپنی معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا غیر معنی میں غیر معلوم ہوئے اس صورت میں پھر یہ کیا ہے مجاز ہے کما قال الشاعر جیسے کہ شاعر کہتا ہے اَذِّقُ بُ يَعْدُو لِلْغَزَالِ يَأْقُلُهُ بھیڑیا جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے ہرن کو غزال ہرن بھئی بھیڑیا دھوکہ دیتا ہے ہرن کو يَأْقُلُهُ لِأَنْ يَأْقُلَهُ تاکہ اسے کیا کر لے کھالے تو لا مقدر ہے بھئی تاکہ اسے کھالے دیکھئے خود ترجمہ کر رہے ہیں اَيَأْقْتُلُهُ خَتَلَا يَأْقْتُلُهُ کے معنی ہوتے ہیں دھوکہ دینے کے اَيَأْقْتُلُهُ وَيَغْلِبُ عَلَيْهِ یعنی اسے دھوکہ دیتا ہے اور اس پر غالب آ جاتا ہے اسے دھوکہ دیتا ہے اور اس پر غالب آ جاتا ہے تو دیکھو اس شیر کو بطور مثال کے ذکر کیا بتلانا یہ ہے کہ ادا جو ہے انہوں نے کیا کہا تھا ادا خبر دیتا ادا کا لفظ بتلاتا ہے شدت رعائت شدت رعائت کی خبر دیتا ہے اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کونسا معنی سمجھ میں آتا ہے شدت رعائت والا جیسے یعنی دو شیر کے اندر آیا ہے اور اس کا کیا معنی ہے دھوکہ دینا اور دھوکے کے اندر بھی شدت رعائت رکھنا پڑتی ہے بہت احتیاط کرنا پڑتی ہے پھر ہی وہ کامیاب ہوتا ہے ورنہ کامیاب نہیں ہوتا تو معلوم ہوا تو یعنی دو آیا اور اسی سے ادا بھی اسی کی طرح ہے اس کا بھی یہی مادہ ہے سمجھ میں آئے گا تو اس میں بھی کونسا معنی آیا شدت رعائت والا معنی اور شدت رعائت والا معنی صرف ادا میں ہے قضا میں نہیں لہذا ادا بمعنی قضا کے ہو تو یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ مجاز ہے وَأَمَّا اِذَا فَامَ شَعْبَانَ بِظَنِّ أَنَّهُ مِنْ رَمَوْضَانَ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ عَدَاءٌ قَبْلَ سَبَبْ یہ ایک سوال کا جواب بھئی سوال اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ ادا کے اندر شدت رعائت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے شدت رعائت ہوتی ہے اب ایک شخص جو ہے رمضان سے پہلے والا مہینہ جو شعبان کا ہے شعبان کے اندر ہی رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے پورے مہینے کے اندر اسے مہینوں کا پتا نہیں حساب میں غلطی ہو گئی بتانے والا کوئی نہیں اس نے سمجھا شاید یہی رمضان کا مہینہ ہے تو اس نے کیا کیا پہلے ہی روزے رکھ لیے تو وقت سے پہلے ہی کر لیا اس کام کو تو شدت رعائت ہے یا نہیں اس کے اندر شدت خوب احتیاط کر لی تو لہٰذا یہ روزے ہو جانے چاہیے لیکن فقہہ کیا فرماتے ہیں اس کے یہ روزے نہیں یعنی رمضان کے یہ روزے نہیں ہوئے رمضان کے فرض ادا نہیں ہوا تو جواب دے رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اس میں شدت رعائت تو آگئی لیکن ابھی تو رمضان کا مہینہ ہی نہیں آیا اور رمضان کے روزوں کے وجوب کا سبب کیا ہے رمضان کا مہینہ تو نفس وجوب آئے تو اس کے بعد ادا بھی ہو سکتی ہے نفس وجوب سے پہلے ادا تو جائے تھی تو یہاں چونکہ ابھی رمضان کا مہینہ ہی نہیں آیا تو نفس وجوب نہیں آیا جب نفس وجوب نہیں تو ادا بھی نہیں ہوئی سورت سمجھ میں آگئی وَأَمَّا اِذَا سَامَ شَعْبَانَ اور جب کسی نے روزے رکھے شعبان کے بِظَنِّ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ اس گُمَان کے ساتھ کہ یہ کس میں سے ہے رمضان میں سے ہے فَلَا يَجُوزُ تو یہ جائز نہیں ہے لِأَنَّهُ عَدَاءُن قَبْلَ السَّبَبِ اسی کیونکہ یہ ادا قبل السبب سبب سے پہلے ہی یہ ادا ہے اور سبب سے پہلے تو ادا جائز نہیں وَأِنْ سَامَ شَعْوَالَ بِظَنِّ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ يَجُوزُ لیکن اس کا عقص ہے بھئی ایک سخت رمضان کے بعد مہینہ جو آیا شعبان کا اس میں روزے رکھ رہا ہے بھئی وہ سمجھ رہے یہ رمضان ہے وہ کیا سمجھ رہے یہ رمضان ہے اس میں رمضان کے روزے رکھتا ہے وہ کہاں فرماتے ہیں جائز ہے یہ کیا ہے جائز ہے کہتے ہیں اس لئے نہیں یہ جائز کہ یہ قضا ہے بنیتِ ادا وہ نیت تو کس کی کر رہا ہے وہ تو کیا سمجھ رہا ہے یہ رمضان ہے تو وہ تو روزے کیا کر رہا ہے اپنی طرف سے ادا کر رہا ہے لیکن دراصل یہ کیا ہے قضا کہتے ہیں نہیں یہ اس وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کی نیت وہ لفظ بھی ادا کہہ رہا ہے اور نیت بھی کس چیز کی ہے تو یہ ادا بنیت ادا ہی ہے ہاں صرف غلطی اس کے گمان میں ہے اور اس قدر غلطی معاف ہے اس قدر غلطی کیا ہے معاف ہے تو یہ قضا بنیت ادا نہیں ہے بلکہ ادا بنیت ادا ہے بھئی لفظ بھی کونسا بول رہا ہے ادا رمضان کا روزہ ادا کرتا ہوں اس کا تو گمان ہی ہے یہ رمضان ہے تو وہ لفظ بھی کون سا بولتا ہے ادا اور نیت بھی کس چیز کی ہے ادا تو ادا کی نیت سے ادا ہے صرف اس کے گمان میں غلطی ہے اور اس قدر غلطی کیا ہے قابل معافی ہے تو لہٰذا یہ روزے ہو جائیں گے بات سمجھ میں آگئی بھئی اور رمضان کی وجہ سے آپ جانتے ہیں نفس وجود تو پہلے ہی آج چکا ہے بھئی کہتے ہیں وَإِنسَامَ شَوَالَ بِذَنِّ اَنَّهُ مِن رمضان اور اگر اس نے روزے رکھے شوال میں یہ گمان کرتے اس گمان کی وجہ سے کہ یہ رمضان میں سے ہے یجود تو پھر یہ جائز ہے لَا لِأَنَّهُ قَضَاءٌ بِنِیَتِ الْأَدَى اس وجہ سے نہیں کہ یہ قضا ہے ادا کی نیت کے ساتھ بل لِأَنَّهُ اَدَاءٌ بِنِیَتِ الْقَضَاء ہے آپ کے نسخوں میں بھئی ہاں تو یہ قضا بمانے ادا کے ہے بعض نسخوں میں کہتے ہیں ادا بِنِیَتِ الْأَدَى آیا ہے سمجھ میں آیا تو ادا بِنِیَتِ الْأَدَى لَفْتَونا چاہیے اور اگر قضا بھی ہے تو کوئی حرج نہیں یہ قضا کس معنی میں ہے ادا بلکہ یہ لئے ادا کی نیت کے ساتھ وَإِنَّمَا الْقَضَاءُ فِي ظَنِّهِ وَهُوَ مَعْفُونَ اور خطا صرف اس کے ظن میں ہے اور اس قدر غلطی کیا ہے قابلِ معافی ہے یہ معاف ہے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئے گئی کیا اشکال ہوا تھا آپ نے کیا کہا کہ رمضان کے یہ جو ادا ہے یہ کس معنی کی خبر دیتا ہے شدت ریایت کی لہٰذا ایک شخص حضر شعبان کے اندر رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے یہ گمان کرتے ہوئے کہ یہ کیا ہے رمضان ہے تو اس کے اندر تو شدت ریایت آگئی پہلے سے کیا ہوگئی تعمیلِ حکم ہوگئی لہٰذا یہ روزے ہونے چاہئے لیکن فقاہ اکرام فرماتے ہیں کہ یہ روزے رمضان کے نہیں ہوئے تو جواب دیا بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل ابھی نفسِ وجوب ہی نہیں آیا نفسِ وجوب کس کے ذریعے آیا کرتا تھا رمضان کے مہینے کے آنے کی وجہ سے اور رمضان کا مہینہ ان روزوں کا سبب تھا تو ابھی سبب ہی نہیں جب سبب نہیں تو نفسِ وجوب نہیں جب نفسِ وجوب نہیں تو پھر ادا بھی نہیں ہو سکتی پھر دوسرا اس پر اشکال ہوا کہ ادا جیسے ربق سے پہلے نہیں سئی اسی طرح وقت کے بعد بھی نہیں سئی تو لہذا ایک شخص اگر شعوال کے اندر کیا کرتا ہے رمضان کو گمان کرتا ہے شاید یہ رمضان ہے اور شعوال کے اندر رمضان کے روزے رکھتا ہے تو فقہہ فرماتے ہیں یہ کیا ہو جائیں گے صحیح ہو جائیں گے حالانکہ ادا جیسے وقت سے پہلے نہیں تھی صحیح وقت کے بعد بھی صحیح نہیں کہتے ہیں ہاں یہ جائز ہو جائیں گے لیکن یہ اس لیے نہیں کہ یہ قضاء ہے بنیت ادا دراصل تو کیا ہے قضاء ہے نیت اس کی کیا ہے ادا جس وجہ سے نہیں کہا کہ جائز ہے بلکہ اس وجہ سے کہ یہ ادا ہے بنیت ادا وہ کر بھی کیا رہا ہے ادا لفظ بھی کیا بول رہا ہے ادا اور نیت بھی کیس جی سی ہے ادا صرف اس کے گمان میں کیا ہے غلطی ہے باقی نفس وجوب تو پہلے سے آ چکا ہے تو لہٰذا پھر اب گمان میں غلطی ہے اور اس قدر غلطی قابل معافی ہے لہٰذا یہ روزے کیا ہو جائیں گے ادا ہو جائیں گے بھئی سم انہم اختلفوا فی ما بینہم انہ سبب القضائی والذی کانا سبباً للعدائی ام لابد لہو من سبب علا حدت فبینہو المصنف رحمہ اللہ بقولہ آگے یہ بیان کریں گے بھئی بھئی ایک تو ہے ادا اور ایک ہے قضا ادا کا سبب کیا ہے امر ہے کیا ہے وہ نص ہے کیا ہے تو کیا قضا کا سبب بھی وہی نص ہے یا اس کے لئے کوئی سبب جدید چاہیے تو یاد رکھیں ہمارے نزدیک جس نص کے ذریعے ادا آئی تھی اسی نص کے ذریعے کیا ہے قضا بھی واجب ہے سورت سمجھ میں جس نص کے ذریعے ادا واجب ہوئی اسی کے ذریعے قضا واجب ہے جبکہ امام شاخر حملہ فرماتے ہیں نہیں قضا کے لئے سبجوے جدید چاہیے بھئی جس نص سے ادا ثابت ہوئی ہے اس کے ذریعے قضا ثابت نہیں بلکہ اس کے لئے نص سے جدید چاہیے اختلاف سمجھ میں آیا بھئی بس یہی اب بیان کرنے لئے لگیں دیکھتے بھئی ثم انہم اختلفو پھر جو ہے فقہ اے کرام انہوں نے اختلاف کیا ہے فیما بینہم آپس میں کہ انہ سبب القضائی والذی کانا سببا للعدائی ام لا بدلہو من سبب ان علاہدتین کہ قضا کا سبب وہی ہے سبب جو کہ سبب تھا ادا کا ام لا بدلہو من سبب ان علاہدتین یا یہ کہ اس کے لئے ضروری ہے علاہدہ سبب کا ہونا فَبَيَّنَهُ الْمُصَنِّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ تو اس کو بیان کیا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ذریعے وَالْقَضَاءُ يَجِبُ بِمَا يَجِبُ بِهِ الْعَدَاءِ اور قضا جو ہے وہ واجب ہوگی اسی سبب کے ذریعے جس کے ذریعے کیا واجب ہوئی تھی ادا واجب ہوئی تھی عِنْدَ الْمُحَقِقِقِينَ کس کے نزدیک محققین کے نزدیک خلافا للبعضی بخلاف بعض علماء کے اَعِلْقَضَاءُ يَجِبُ بِالسَّبَبِ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْعَدَاءِ یعنی کہ قضا جو ہے وہ واجب ہوگی اسی سبب کے ذریعے جس کے ذریعے ادا واجب ہوئی تھی عِنْدَ الْمُحَقِقِقِينَ محققین کے نزدیک مِنْ عَامَّةِ الْحَنَفِيَةِ کون ہے محققین بطلار ہے مِنْ عَامَّةِ الْحَنَفِيَةِ یعنی کہ اکثر احناف بھئی یعنی کہ اکثر احناف خلافا للعراقیین من مشائقنا بخلاف جو عراق والے ہیں ہمارے مشائق میں سے وعامت اصحاب شافعی اور اکثر اصحاب شافعی جو ہیں ان کے لئے علیدہ نس چاہیے بھئی فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ اس لئے کہ وہ کہتے ہیں لَا بُدَّ لِلْقَضَائِ مِنْ سَبَبٍ جَدِيدٍ ان کے ضروری ہے قضا کے لئے سبب جدید کا ہونا سیوہ سبب الْعَدَائِ علاوہ سبب اِدَا کے السبب اِدَا کے علاوہ قضا کے لئے سبب جدید چاہیے وَالْمُرَادُ بِحَادَ السَّبَبِ اور مُرَادِ اس سبب کے ذریعے النَّفْسُ الْمُوجِبُ لِلْعَدَائِ وہ نص ہے جو واجب کرنے والی ہے عَدَا کو لَا سَبَبُ الْمَعْرُوفُ نہ کہ وہ سبب جو معروف ہے عَعْنِ الْوَقْطَ یعنی کہ وَقْط سمجھ میں آیا بھئی وہ کیا کہتے ہیں کہ قضا کے لئے کیا چاہیے سبب جدید چاہیے سبب جدید بھئی اور سبب سے کیا مراد ہے نص مراد ہے وہ سبب نہیں جو مشکور ہے اور وہ یعنی کہ وقت مراد نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے کیا مراد ہے نص چاہیے الگ نص چاہیے وَحَاصِلُ الْخِلَافِ يَرْجِعُوا إِلَىٰ أَنَّ عِنْدَنَا النَّفْسَ الْمُوجِبَ لِلْعَدَائِ اور حاصل خلاف جو ہے وہ لڑتا ہے اس بات کی طرف کے ہمارے نزدیک وہ نص جو واجب کرنے والی ہے ادا کو وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَ اور وہ اللہ کا یہ قول ہے مثلا نماز کے مسئلے میں اقیم الصلاح نماز خائم کرو اور اسی طرح وَقَوْلُهُ اللہ تعالیٰ کا یہ قول قُطِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ تمہارے پر روزے فرض کر دئیے گئے سمجھ میں آیا تو یہ مولانا عمر کے معنی میں ہے یہ کیا ہے کس معنی میں ہے وجوب کس کی ذریعہ کرتا ہے عمر کے ذریعے تو یہ بھی عمر کے معنی میں ہے یعنی حکمان عمر ہے تو یہ کس کے لئے ہے مولانا نص کس چیز کو واجب کرتی ہے روزوں کو اور پہلی نص کس کو واجب کر رہی تھی تو ان کے ذریعے عدا واجب ہو رہی تھی تو یہی نص جو ہے وہ نص ترجمہ پیچھے دیکھیں ہمارے نزدیک وہ نص جو عدا کو واجب کرنے والی ہے دَالُمْ دِعَائِنِ ہی عَلَى وَجُوبِ الْقَضَائِ وہی نص دِعَائِنِ ہی تلالت کرنے والی ہے وجوبِ قضاء پر لا حاجت الى نص جدید کوئی حاجت نہیں ہے کسی نص جدید کوئی ایسی نص جدید یوجب القضاء دیکھو یوجب نکرہ فیل نکرہ کے بعد کیا آیا فیل آیا نکرہ کے بعد فیل آیا تو کیا بنتا ہے بھئی اس کے لئے صفت بنتا ہے تو لہٰذا یہ بھی کیا ہو صفت ہوئی ماقبل نص کے لئے ایک پہلی صفت ایسا کا لفظ لے ہیں تو کوئی حاجت نہیں ہے کسی ایسی جدید نص کی یوجب القضاء جو کس کو واجب کرے قضاء کو واجب کرے وہو قول علیہ السلام اور وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے من نامان فلاتین جو شخص سو گیا نماز سے او نسیہا یا اسے بھول گیا فلیسلیہا جو چاہیے کہ اس نماز کو پڑھ لیں اذا ذکرہا جب اسے یاد آ جائے فَإِنَّ ذَالِكَ وَقْتُهَا اس لیے کہ یہی اس کا وقت ہے یہی کیا ہے اس کا وقت ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ پس تم میں سے جو کوئی مریض ہوا یا سفر پر ہوا فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَارٍ تو پھر شمار کرنا ہے دوسرے دنوں میں سے یعنی پھر کچھ اور دن کیا کر لے شمار یعنی ان میں روزے رکھ لے بھئی جو شخص کس میں تھا جو مریض ہوا یا سفر میں ہوا روزے نہ رکھ سکا تو پھر کیا کر لے کچھ دن اور شمار کرے ان میں جس میں روزے رہ گئے ہیں ان میں روزے پورے کر لے سمجھ میں آئی بات بھئی تو یہ ہے وہ نص مالانا امام شافر رحماللہ خرماتے ہیں کہ اقیم الصلاة کی ذریعہ اہوا وجوبِ ادا اور وجوبِ قضاء کے لئے نص جدید چاہیے اور وہ نص جدید یہ حضور علیہ السلام کا قول ہے من نام عن صلاة او نسیہا فَلْيُصَلِّحَا اِذَا ذَكَرَحَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا بَئِ اس کے ذریعے کیا واجب ہوئی قضاء واجب ہوئی کیا واجب ہوئی قضاء واجب ہوئی فَلْيُصَلِّحَا چاہیے کہ ان کو بڑھ لے تو یہ معنی نا اس کے ذریعے وجوبِ قضاء آیا اور روزوں کے لئے بھئی ادا کس سے ثابت ہوئی تھی خطبہ علیکم صیام سے بھئی ادا واجب ہوئی تھی اور قضاء کس سے واجب ہوئی ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ بھئی اس کے ذریعے قضاء واجب ہوئی ہے ہم کہتے ہیں نہیں بھئی جس نقص کے ذریعے کیا واجب ہوئی تھے ادا بیعین ہی اسی نقص کے ذریعے کیا واجب ہوگی قضاء قضاء واجب ہوگی کسی نئی نقص کے ضرورت نہیں ہے تو یہ جو ہے یہ جو نقص ہے مالانا یہ نقص جدید قضاء کو واجب نہیں کر رہی بلکہ یہ تو وارد ہوئی ہے اس بات کی پر تنبیح کرنے کے لئے اس بات کی یاد دہانی کروانے کے لئے حَلَا أَنَّ الْعَدَاءَ بَاقٍ فِي زِمَّتِكُمْ وہ ادا جو ہے باقی ہے تمہارے ذمہ میں یہ حدیث اور یہ نقص جو نقص جدید ہے یہ صرف کیا کروا رہی ہے اس سے قضاء واجب نہیں ہو رہی قضاء تو اسی نقص سے واجب ہوئی ہے ہاں اس حدیث نے آ کر کیا کیا اس نقص نے آ کر یاد دہانی کروا دی کہ دیکھو وہ جو ادا تمہارے ذمہ باقی تھی وہ ابھی بھی کیا ہے باقی ہے اسے ادا کر لو بات سمجھ میں آئی بھئی اس نے صرف یاد دہانی کروائی ہے بھئی بھئی تو کہتے ہیں اِنَّمَا وَرَدَ لِلْتَنْبِحِ یہ تو وارد ہوئی ہے صرف یہ یاد دہانی دہانی کروانے کے لئے علیہ اس بات پر کہ اَنَّ الْعَدَاءَ بَاقٍ فِي زِمَّتِكُمْ کہ ادا جو ہے وہ باقی ہے تمہارے ذمہ میں بِن نَفْسَئِنِ سَابِقَئِنِ انہی دو سابقہ نصوں کی وجہ سے لم یسکت بالفواتی وہ رہ جانے کی وجہ سے ساقیت نہیں وہ ادا رہ جانے کی وجہ سے ساقیت ابھی ابھی بھی تمہارے ذمہ میں باقی ہے فوات فاک فتحہ کے ساتھ مستر ہے بھئی فوت ہو جانا رہ جانا کسی چیز کا بھئی ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے تو یہ صرف یہ یاب دہانی کروانے کیلئے کہ وہ ادا ابھی بھی تمہارے ذمہ میں باقی ہے کونسی ادا جو کس کے ذریعے آئی تھی سابقہ دو نص کے ذریعے آئی تھی لم یسکت بالفواتی وہ فوت ہو جانے کی وجہ سے ساقیت نہیں ہوئی لِأَنَّ بَقَاَتْ فَلَاتِي یاد رکھئے آپ نے پڑھا کہ مامور بیہی کا مستحق کون ہے آمیر ہے حکم دینے والا مامور بیہی کا مستحق کون ہے آمیر ہے جس نے حکم دیا ہے اور یہاں آمیر کون ہے بات شریعت کی چل رہی ہے تو حکم کس کی طرف سے ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے معلوم ہوا یہ مامور بیہی کس کا حق ہے اللہ کا حق ہے بھئی سمجھے میں آیا یہ اللہ کا حق ہے اور حق جو ہے ذمہ سے ساقیت ہوتا ہے ختم ہوتا ہے تین صورتوں میں باپ ایک صورت تو یہ کہ آپ اس کو ادا کر دیں تو کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا آپ سے ذمہ سے ہٹ گیا بھئی دوسری صورت یہ کہ آپ اس کے ادا کرنے سے عاجز آ جائیں پھر بھی یہ کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تیسری صورت یہ کہ وہ جو آمیر ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس حق کو معاف فرما دیں کتنی صورتیں ہوئیں ذمہ سے حق کے ختم ہونے کی تین صورتیں یا تو اس کو کیا کر دو ادا کر دو یا انسان اس کے کرنے سے کیا آ جائے عاجز آ جائے یا تیسری صورت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیں معاف فرما دیں تو یہاں پر بھئی ادا اس نے کیا بھئی زہر کا وقت آیا اس پر زہر کی نماز واجب ہو گئے اس نے فرض کرو نہیں ادا کیا تو ادا پائی گئی ادا تو نہیں ہوئی تو حق اس کے ذمہ سے اترا ہے نہیں اچھا دوسری کیا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں کیا اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے کوئی دلیل ہے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے معاف فرما دیا ہو تیسری کیا صورت تھی کہ وہ اس کے ادا کرنے سے عاجز آ جائے اب آپ بتائیے یہ شخص اس کے ادا کرنے سے عاجز ہوا ہے ادا کرنے سے عاجز بھی نہیں ہے یہ قادر ہے ابھی بھی کیا کر سکتا ہے اس کو اس کے قضاء کر سکتا ہے بھئی سمجھنے آئی بات بھئی تو دیکھئے بھئی یہ اگلے ترجمے سے اس کا چونکہ تعلق بنتا تھا اس لئے میں نے سمجھایا آپ کو دوبارہ دیکھئے کہتے ہیں بل انما وردلتنبیحی یہ نص تو وارد ہوئی ہے یا دیہانی کروانے کے لئے عَلَىٰ أَنَّ الْعَدَىٰ أَبَاقِن فِي ذِمَّةِكُمْ بِالنَّفْسَائِنِ السَّابِقَائِنِ اس بات پر یا دیہانی کروانے کے لئے کہ ادا جو ہے وہ تمہارے ذمہ میں باقی ہے ان دو وہ ادا جو کس کی وجہ سے آئی تھی سابقہ دو نفصوں کی وجہ سے آئی تھی تو وہ تمہارے ذمہ میں باقی ہے لم یسکت بالفواتی فوق ہو جانے کی وجہ سے ساقیت نہیں ہوئی ساقیت نہیں ہوئی کیوں لئنہ بقاء اس فلاتی وصومی فی نفسی لِلقدرتی عَلَى مِثْلِ عَلَى مِثْلِ مِنْ عِنْدِهِ وَسُقُوتَ فَضْلِ الْوَقْطِ اس سقوط کا عطف یہ بقاء پر ہے وَسُقُوتَ فَضْلِ الْوَقْطِ لَا إِلَى مِثْلِ وَزَمَانٍ لِلْعِجْزِ عَنْهُ عَمْرٌ مَعْقُولٌ یہ عَمْرٌ مَعْقُولٌ خبر ہے لِأَنَّا جو آیا تھا لِأَنَّا بَقَاءَ الصَّلَاةِ یہ اس کی کیا ہے خبر ہے لِأَنَّا بَقَاءَ الصَّلَاةِ وَصَّومِ فِي نَفْسِهِ اس لیے کہ نماز اور روزے کا فی نفسی ہی باقی رہنا یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے باقی رہنا وصف کے اعتبار سے تو باقی نہیں وصف تو یہ تھا کہ ان کو اسی وقت کے اندر عدا کیا جائے لیکن وہ وقت کیا ہو چکا اس وقت میں عدا کیا نہیں تو روزہ اور نماز باقی رہنا اپنی ذات کے اعتبار سے وصف کے اعتبار سے تو نہیں لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے ان کا باقی رہنا لِلْقُدْرَةِ عَلَى مِثْلٍ مِّنْ عِنْدِهِ اپنی طرف سے اس کے مثل پر قدرت کی وجہ سے انسان ابھی بھی کیا ہے اپنی طرف سے اس کے مثل پر کیا ہے قادر ہے اس کی قضاء کر سکتا ہے بات سمجھ میں آئی اب پھر ترجمہ سنو اس لیے کہ نماز اور روزے کا فی نفس ہی باقی رہنا اس وجہ سے کہ وہ شخص جو ہے اپنی طرف سے اس کے مثل پر قادر ہے اس وجہ سے کہ انسان اپنی طرف سے ہاں تو اپنی طرف سے اس کے مثل پر قادر ہونے کی وجہ سے روزے اور نماز کا فی نفس ہی باقی رہنا وَسُقُوتَ فَضْلِ الْوَقْتِ بھئی دیکھو اس وقت کے اندر اس نے جب ادا نہیں کیا تو ٹھیک ہے وقت کی فضیلت تو نہ رہی وقت کی فضیلت جو فضیلت والا وقت تھا وہ تو کیا ہو گیا ہو گیا اور اس کا مثل ممکن نہیں ہے اب اس فضیلت کو دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے بھئی ایک مرتبہ نماز کا وقت نکل گیا تو اب جو وقت کی فضیلت ہی وہ کیا ہو گئی ختم ہو گئی اب اس فضیلت کا کوئی مثل نہیں ہے اس کا کوئی زمان نہیں ہے بھئی انسان اس کا مثل اور زمان دینے سے کیا ہے عاجز ہے کوئی مثل جب ہے ہی نہیں تو مثل کہاں سے دے بھئی تو اس کے مثل سے کیا ہو گیا عاجز ہو گیا اچھا تو وَسُقُوتَ فَضْلِ الْوَقْطِ اور وَقْتِ فَضِیلتَ کا ساقِط ہو جانا بغیر کسی مثل اور زمان کے لِلْعِجْزِ عَنْهُ بَوَجَوْسَهِ عاجز ہو جانے کے یعنی اس فضیلتِ وقت سے عاجز ہو جانے کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں امرُن مَاقُولُن یہ کیا ہے امرِ مَاقُول کونسی دو چیزیں بھئی ایک یہ روزے اور نماز کا باقی رہنا اپنی ذات کے اعتبار سے اور دوسرا وقت فضیلت کا فوت ساقِط ہو جانا بغیر مثل اور بغیر زمان کے یہ کیا ہے روزہ اور نماز روزہ اور نماز جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہیں ان کا باقی رہنا کس وجہ سے باقی رہنا کیونکہ انسان کیا ہے ان کے اپنی طرف سے اس کا مثل ادا کرنے پر قادر ہے اور فضیلتِ وقت کا ساقِط ہو جانا بغیر مثل اور زمان کی یہ کس لیے ہے کیونکہ انسان اس فضیلتِ وقت مثل دینے سے آجز ہے کیونکہ مثل ہی کوئی نہیں ہے تو یہ جو بقائے صلاة تو صوم ہے اور یہ جو سقودِ وقت کی فضیلت کا ساقِط ہو جانا یہ کیا ہے ایک عمرے معقول یعنی وقت کی فضیلت تو نہ رہی اب وقت تو وہ باقی نہ رہا لیکن چلو وقت کا کوئی مثل بھی نہیں زمان بھی نہیں مثل اور زمان نہیں آئے گا کیونکہ انسان اس کے مثل سے کیا ہے آجز ہے اس کے مثل سے لیکن روزے اور نماز کا باقی رہنا اپنی ذات کے اعتبار سے روزہ اور نماز کیا ہونی چاہیئے ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے باقی ہیں کیوں باقی ہیں کیونکہ انسان کا مثل اپنی طرف سے ادا کرنے پر قادر ہیں اور وقت کی فضیلت خود ہو گئی اس کا کوئی مثل نہیں انسان کا مثل ادا کرنے سے آجز ہے تو یہ روزے اور نماز کا اپنی ذات کے اعتبار سے باقی رہنا اور وقت کی فضیلت کا فوت ہو جانا بغیر کسی مثل کے یہ کیا ہے ایک عمر معقول ہے عمر یعنی عقل میں آنے والی بات ہے کیا ہے عقل میں بھئی دیکھو نماز اللہ کا حکم آیا نماز ادا کرو زہر کا وقت مثل نماز ادا کرو اس شخص نے زہر کی نماز ادا نہیں کی جب زہر کی نماز اس وقت میں ادا نہیں کی تو وقت کی فضیلت تو ختم ہو گئی اب انسان اس کا مثل دینے پر قادر ہی نہیں لہذا وقت کی فضیلت تو حادث جاتی رہی لیکن فی نفس کی روزے اور نماز کی مثل پر تو انسان کیا ہے اس پر تو کیا ہے انسان قادر ہے لہذا یہ کیا ہوں اس کے ذمہ باقی ہے اس کے ذمہ کیا ہے باقی ہے لہذا اس کو کیا کرنا چاہیے ادا کرنا چاہیے معلوم قضاء کا پتہ کس سے چالا قضاء کا وجود کس سے آیا اس نئی نفس سے آیا یا اسی اقیم الصلاة اور کتبہ علیکم السیام سے اس بات چلی تھی اسی سے آیا بھئی دیکھو ان کی وجہ سے کیا آئی تھی دوبارہ کھنو بھئی خلاصہ ان دونوں نفسوں کی وجہ سے کیا آئی تھی ادا آئی تھی اور ادا اس وقت کے اندر اس نے نہیں کیا ٹھیک ہے جب ادا نہیں کیا تو وہاں دو چیزیں تھی ایک تو وہ نماز یا روزہ ادا کرتا اور ساتھ کیا ہوتی وقت کی فضیلت تو اب نماز اور روزہ ان کا تو مثل ابھی بھی دے سکتا ہے بھئی یہ اس کے ذمہ ابھی بھی کیا ہیں باقی ہیں لیکن وقت کی فضیلت فوت ہو تھے اسے نس کی وجہ سے وہ ہی نماز اور روزہ کیا ہیں باقی ہیں تو یہ قضاء کس کے ذریعے آ رہی ہے اس ہی نس کے ذریعے آ رہی ہے وہ ہی جو عداد جو تھی وہ کیا ہے ابھی بھی ذمہ میں باقی ہے کس نئی نس کے ذریعے یہ قضاء واجب نہیں ہو رہی باقی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشیل ہو گئے لئن بقاء الصلاة والصوم فی ترجمہ دیکھنا بھئی لئن بقاء الصلاة والصوم فی نفس ہی للقدرت على مثل من عند ہی اس لیے کہ نماز اور روزہ کا فی نفس ہی باقی رہنا اپنی طرف سے اس کے مثل پر قادر ہونے کی وجہ سے اور فضیلت وقت کا فوت ہو جانا بغیر مثل اور بغیر زمان کے اس سے عاجز ہو جانے کی وجہ سے امر معقول یہ کیا ہے ایک امر معقول ہے یعنی عقل میں آنے والی بات ہے اچھے تو یہ امر معقول فی نفس ہی یہ امر معقول ہے فعدینا حکم القضاء الى ما لم یرد فی نفس تو ہم نے متعدی کر دیا قضاء کے حکم کو ان کی طرف جن کے اندر نفس وارد نہیں ہوئی وہو المنظور من الصلاة والصیام والاعتقاف اور وہ جن کی منت مانی گئی ہو نماز روزے اور اعتقاف میں سے وہ منظور جن کیا مانی گئی ہو منت مانی گئی ہو بھئی منت مانی گئی ہو بھئی دیکھئے منت کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلْيُوْفُ نُضُورَهُمْ بھئی چاہیے کہ وہ پورا کریں اپنی منتوں کو عمر آیا مولانا اور عمر کس لیے آتا ہے وجود کے لیے معلوم منت کا پورا کرنا واجب ہے کا وجود کس سے آ رہا ہے وجود یاد کس سے آئی عمر کے ذریعے کس کے ذریعے عمر کے ذریعے تو ایک شخص نے مثلا منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا یا میں اتنے روزے رکھوں گا یا میں اتنے دن کا اعتقاف کروں گا تو وہ کام ہو جائے تو اس پر یہ روزے کیا ہوئے یہ اعتقاف کیا ہوا واجب یہ نماز کیا ہوئی یہ اس پر واجب ہو گئی یہ کیا ہو گئی اس پر واجب ہو گئی اب وہ کسی وجہ سے اس وقت بیمار ہو گیا یا اس کو جنون لاحق ہوا کوئی عذر لاحق ہوا وہ اس وقت میں وہ منت والی نماز روزے یا اعتقاف نہ کر سکا تو اب بعد میں ان کی قضا کرے گا کیونکہ یہ واجب چیز تھی بعد میں اس کی کیا ضروری ہے قضا تو اب ان کی جو قضا واجب ہوئی ہے کس کے ذریعے ہوئی ہے ہمارے نزدیک تو اسی نزر کے ذریعے وَلْيُوْفُوْ نُزُورَهُمْ عَدَا کس کے ذریعے واجب ہے اسی کے ذریعے تو قضا بھی اسی کے ذریعے واجب ہے قضا بھی اسی کے ذریعے واجب ہے تو جو نماز اور روزہ ہیں نماز اور روزہ ہیں ان کے بارے میں نفس جدید آئی تھی کیا آئی تھی اور ہم نے ثابت کر دیا کہ ان کے اندر بھی قضا کا وجوب کس کے ذریعے ہوا ہے نفس جدید کے ذریعے نہیں ہوا بلکہ کس کے ذریعے ہوا ہے اسی نفس اول کے ذریعے ہوا ہے تو وہ چیزیں جن کے بارے میں نفس جدید آئی تھی ان کے اندر قضا کا سبب کیا ہے وہی نفس اول ہے تو جن کے بارے میں نفس جدید نہیں آئی ان کے اندر بھی قضا کا سبب کیا ہوگا وہی نفس اول ہوگی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں یہ ایک امر معقول ہے فی نفس تھی جب یہ بات پتہ لگ گئی یہ امر معقول ہے نماز کو باقی رہنا چاہیے کیونکہ انسان اس کا مثل ادا کرنے پر قادر ہے ہاں وقت کی خضیلت پوت ہوگئی تو اس میں زمان نہیں کیونکہ انسان اس کا مثل دینے سے آجز ہے تو نماز اور روزہ کیا ہونے چاہیے ذمہ کے اندر باقی کیوں باقی ہونے چاہیے کیونکہ انسان اس کا مثل دینے پر قادر ہے تو یہ امر معقول ہے یا امر معقول نہیں ہے بھئی عقل میں آنے والی بات ہے اور تو لہذا جب یہ امر معقول ہے فعدائنا حکم القضاء الى ما لم یرج فی نفس تو ہم نے متعدی کہ نماز کا ذمہ میں باقی رہنا کیونکہ انسان اس کا مثل ادا کرنے پر یہ امر معقول ہے اور امر معقول کے اندر اس کو متعدی کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ صحیح ہے بھئی ایک بات عقل میں آنے والی ہے ایک وجہ اور علت عقل میں آنے والی ہے تو اسی کے اندر ہم کیا کریں گے حکم ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لگائیں گے یہ بھی اسی کے مثل ہے لہذا یہاں بھی وہی حکم لگنا چاہیے اگر ایک تیسہ عقل میں آنے والی نہیں ہے تو پھر اس کو متعدی کیسے کر سکتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا تو یہ ادا کیا ہو چکی تھی واجب ہو چکی تھی ان کی قضاء کیا ہونی تھی یہ ذمہ کے اندر ہونی چاہیے کیونکہ انسان کیا ہے اس کا مثل ادا کرنے پر قادر ہے قادر ہے تو ہم نے قضاء کے حکم کو متعدی کر دی علامہ اس چیز کی طرف لَمْ يَرِتْ فِيهِ نَفْسُن جس کے اندر نص نہیں آئی بھئی اور وہ کیا ہے وَهُوَ الْمَنْزُورُ مِنَ الصَّلَاتِ وَالْصِيَامِ وَالْاَعْتِقَافِ یہاں تک بات سمجھ میں آگئے دوبارہ سنو وہ چیزیں جن کے اندر نص جدید آئی تھی ان میں قضاء کا وجود کس سے آیا تھا نص اول سے تو جن چیزوں کے اندر نص جدید نہیں آئی ان میں بھی قضاء کا وجود کس سے آئے گا اسی نص اول سے آئے گا بھئی ٹھیک ہے بھئی اچھا یہاں تک اب باپ آپ کو سمجھ میں آگئی اب پھر ذرا خلاصہ سن لو تاکہ دلیل واضح ہو جائے دلیل کے ذریعے انہوں نے ثابت کیا کہ اسی نص کے ذریعے کیا ہے قضاء کا وجود بھی آیا ہے نص جدید کے ذریعے امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ ادا کا وجوب تو آیا کس کے ذریعے نص اول اقیم اس صلاح کے ذریعے اور قطبہ علیکم اس سیام کے ذریعے اور قضاء کا وجوب اس کے لئے کہتے ہیں نص جدید ضروری ہے اور وہ نماز کے لئے وہ حدیث ذکر کی اور روزے کے لئے فمن کانم انکم مریضا آیت ذکر کر دی یہ کیا ہے نص جدید اس کی ذریعے کیا پتہ چل رہا ہے کہ قضاء بھی واجب ہے ہمارے نص وہ ہی پہلی نص جو ہے وہ اس سے جیسے وجوب ادا آیا اسی طرح اس سے کیا آئے گا وجوب قضاء بھی آئے گا اور یہ جو آپ نے نص ذکر کے یہ صرف یاد دہانی کے لئے ہے یہ بتلانے کے لئے بھئی کہ وہ جو تمہارے ذمہ پہلی ادا واجب ہوئی تھی پہلی نص کی وجہ سے وہ اب بھی کیا ہے تمہارے ذمہ میں باقی ہے ساقط نہیں ہوئی کیوں نہیں ساقط ہوئی کیونکہ انسان اس کا مثل ادا کرنے پر قادر ہے اور ہاں صرف وقت کی فضیلت فوت ہو گئی ہے اور اس میں زمان نہیں آئے گا بھئی کیونکہ اس کا مثل انسان ادا کرنے پر اس کے مثل لانے پر انسان قادر ہے نہیں تو پہلی نص کے ذریعے کیا ہے وجوب ادا اگلی نصوں نے صرف یہ بتایا جبکہ تم نے ادا نہیں کی تو وہ ادا ابھی بھی کیا ہے تمہارے ذمہ میں اور ادا کا ذمہ میں باقی رہنا یہ کمر معقول ہے بھئی اقل میں آنے والی بات ہے کہ حق جب ادا نہیں کیا تو وہ کیا ہونا چاہیے انسان کے ذمہ میں باقی رہنا چاہیے اس لیے کیونکہ حق تو ساقط ہوتا ہے تین وجہ میں سے کوئی ایک وجہ پائی جائے پہلی وجہ کیا ہے کہ وہ اس کو ادا کر دے ادا نہیں پائی گئی اس لیے کہ اس کے ادا کرنے سے آجز آج ہے لیکن یہ اس کے ادا کرنے سے آجز ہے اس کے مثل بلکہ ابھی بھی کیا کر سکتا ہے اس کے مثل ادا کر سکتا ہے اور تیسری کیا صورت تھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں اور یہاں اللہ کی طرح سے معاف کرنے پر بھی کوئی دلیل نہیں تو لہٰذا ابھی انسان آجز بھی نہیں آیا اس کا مثل ادا کرنے پر قادر ہے لہٰذا ابھی بھی اس کے ذمہ کیا ہے وہ قضاء باقی ہے تو وہ قضاء اسی نص کے ذریعے ہے یا کسی اور نص کے ذریعے ہے اسی نص کے ذریعے جب یہاں سے یہ پتہ چل گیا تو منت کے مسئلے میں بھی پتہ چل گیا کہ وہاں بھی اسی نص کے ذریعے قضاء ثابت ہوگی بھئی تو ہم نے اس حکم کو متعدی کر دیا وہاں بھی قضاء کس ذریعے آئی اسی نص اول کے ذریعے آئی بات سمجھ میں آگئے بھئی اس پر اشکال ہوتا ہے یہ تو بھئی آپ نے قیاس کی ذریعے کیا کیا بھئی منت کے اندر ادا کس سے آئی تھی نص اول نص کے ذریعے وَلْيُوْفُ نُوزُورَهُمْ اس کے ذریعے کیا آئی ادا اور قضاء کس کے ذریعے آئی آپ نے قیاس کیا کہ دیکھو بھئی رو نماز اور روزے کے مثل پر انسان قادر ہے اس لئے وہ ذنہ میں ابھی باقی ہے لہٰذا اس میں بھی کیا ہے انسان اس کے مثل پر قادر ہے یہاں بھی کیا کرے تو آپ نے اس کو کس پر قیاس کیا نماز اور روزے روزے پر بھئی کہ جیسے وہاں پر نص اول کیا بن رہی تھی قادر کے وجوب کس سے آ رہا تھا لہذا یہاں بھی قادر کا وجوب کس سے آئے گا اسی نص سے آئے گا جو ایک نص آئی ہے تو قیاس کیا یا نہیں کیا آپ نے تو یہاں پر قضاء کا سبب قیاس بن گیا اشکال سمجھ میں آیا دوبارہ سمجھو بھئی بھئی جو پہلے نماز اور روزے کی بات تھی نماز اور روزے میں ہم نے یہ ان میں نفس جدید آئی تھی ان میں ہم نے ثابت کر دیا کہ وہ نفس جدید سبب نہیں ہے بلکہ وہ نفس اول کیا ہے قضاء کے وجوب کا سبب تو وہ چیزیں جن کے بارے میں نفس جدید نہیں آئی تھی ان میں بھی کیا ہے قضاء کا سبب وہی نفس اول ہے اور کس طرح پتا لگا کہ وہی سبب اول ہے ہم نے قیاد کیا 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 کیس طرح قیاد کیا کہ ان کے بارے میں نفس آئے تھی ہمیں یاد دیہانی کروائے گی کہ وہ چیز ابھی بھی تمہارے ذمہ باقی ہے تم نے ادا نہیں کی اس کو کیا کرو ادا یعنی اس کی قضاء کرو نفس نے ہمیں یہ آخر یاد دیہانی کروا دی بھئی کیا کروا دی یاد دیہانی کروا دی اچھا تو ان دو نفس نے ہمیں صرف کیا کروائی یاد دیہانی کروائی کہ وہ قضاء کرو باقی جو قضاء واجب ہوئی ہے وہ اسی نفس اول کے ذریعے واجب ہوئی ہے اسی کیونکہ ایک عقلی بات ہے کہ یہاں کیا آدھا کیا واجب ہوئی ہے آدھا یہ کس کا حق ہے اللہ کا حق ہے اور حق کے ذمہ سے ساقط ہونے کی کتنے صورتیں ہیں تین صورتیں ان تین صورتوں میں سے کوئی بھی نہیں معلوم ہوا یہ ذمہ سے ابھی بھی باقی ہے کیونکہ انسان اس کا مثل ادا کرنے پر قادر ہے جب یہاں یہ بات ثابت ہو گئی ان چیزوں کے اندر جن کے بارے میں نفس جدید آئی تھی ان میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہاں پر قضا کس کے ذریعے واجب ہو رہی ہے نفس اول کے ذریعے واجب ہو رہی ہے تو اسی پر ہم نے قیاس کر لیا منت کو بھی جس کے بارے میں نفس جدید نہیں آئی کہ اس میں بھی قضا کیا ہوگی اسی نفس اول کے ذریعے کیا قیاس کے ذریعے واجب کی ہے تو دیکھو منت کے اندر ادا آئی نفس کے ذریعے اور قضا کس کے ذریعے آئی تو جواب دیتے ہیں کہ بھئی ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ قیاس مظہر حکم ہے مصبت حکام نہیں ہے قیاس صرف ظاہر کیا صرف کیا حکم کو ظاہر کیا ہے ثابت ہاں حکم اسی نفس کے ذریعے ثابت ہے بات سمجھ میں آگئے وعند الشافعی رحمہ اللہ اور امام شافر رحمہ اللہ کے نزدیک لابد لِل قضاء من نفس جدید ان قضاء کے لئے ضروری ہے نفس جدید کا ہونا ایسی نفس جدید موج بن لہو جو کیا کرنے والی ہو اس کو واجب کرنے والی ہو سواء نفس الادائی علاوہ نفس ادا کی نفس کے علاوہ ایک اور نفس جدید کا ہونا ضروری ہے جو اس قضاء کو واجب کرے فقضاء الصلاة والصوم عنده لابد ان یقون بقور علی السلام تو لہذا نماز اور روزے کی قضاء ان کے نزدیک ضروری ہے کہ ذور السلام کے اس قول کے ذریعے ہوگی کہ من نام ان صلاة ان جو شخص ہو گیا نماز سے اور نسیح یا بھول گیا اسے پس اسے چاہئے کہ اسے پڑھ لے جب اسے یاد آ جائے اس لیے کہ یہ اس نماز کا یہی اس نماز کا وقت ہے اور اللہ کا یہ پس تم میں سے جو کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے تو اس پر کیا ہے شمار کرنا ہے چند اور دنوں کے اندر شمار کر روزے رکھے یہ نفس جدید ہے کس کے بارے میں نماز اور روزے کے بارے میں وہاں پر قضاء ثابت ہوگی تفوید کی وجہ سے وہ تفوید جو قائم مقام ہوگی کس کی قضاء کے نفس کے بھئے ان کے لئے امام شافی رحم اللہ کے نزدیک بھئے وجوب ادا کے لئے نفس جیسے آئی تھی اسی طرح وجوب خضاء کے لئے بھی کیا چاہیے نفس جدید چاہیے تو جن کے بارے میں نفس جدید آئی ہے وہ تو ٹھیک جن کے بارے میں نفس جدید نہیں آئی اس کے لئے وہ بتاتے سبب یہ تفویت سبب کیا ہے تفویت تفویت یہ نفس جدید کے خائم مقام ہے تفویت کمانا خود کر دینا کیا کر دینا بھئے ایک شخص پر ایک شخص پر مثلا یہ منت کے روزے ہیں بھئے ایک شخص میں منت مانی میرے یہ کام ہوا تو میں دس روزے رکھوں گا فلان تاریخ سے فلان تک دس روزے رکھوں گا اب یہ ان دنوں میں اس نے وہ روزے نہیں رکھے تو اس نے خود کر دیا یعنی کر دیا ایک ہوتا ہے خواد خواد کمانا خود وہ جانا جس میں بندے کا دخل نہیں ہے بھئے ایک ہے تفویت کہ خود کیا کر دینا اس کو فوت کر دینا تو خود فوت کرنا یہ تعطی ہے ظلم ہے والانا اور تعطی کی صورت میں انسان پر زمان آیا کرتا ہے کیا آیا کرتا ہے زمان آیا کرتا ہے اس نے تعطی کیا خود فوت کیا ہے لہذا یہ تفویت یہ فوت کرنا یہ کیا ہے سبب ہے اس کے ذریعے قضاء واجب ہوگی اس کی کیا واجب ہوگی قضاء واجب کیونکہ اس نے جان بوچ کر ان کو فوت کیا ہے لہذا اب اس پر زمان آئے گا اس پر ان کی قضاء واجب ہو جائے گی لہذا جن کے بارے میں نقص جدید آئی ہے وہاں تو قضاء کسی ذریعے واجب ہوگی نقص جدید کے لئے اور جن کے بارے میں نقص جدید نہیں آئی وہاں پر قضاء کسی ذریعے واجب ہوگی تفوید کی بلہ سے تو یہ تفوید سبب ہے اس چیز کا وجوب قضاء کا یہ قضاء کس کی ذریعے واجب ہو رہی ہے تفوید کیوں تفوید کیوں واجب ہو رہی ہے کیونکہ جان بوچ کا چھوڑا اس نے تاتی کیا ظلم کیا اور تاتی اور ظلم کی صورت میں کیا آیا کرتا ہے زمان آیا جس کے بارے میں نص وارد نہیں ہوئی اس میں قضاء ثابت ہوگی تفوید کی سبق کی وجہ سے جو قائم مقام ہے قضاء کے نص کے بھئے کیونکہ یہاں تو نص جدید نہیں آئی تو یہ نص کے قائم مقام ہوا فلا تظہر سمرت الخلاف بین نا و بین اللہ فی الفوات بس ہمرا اختلاف ظاہر نہیں ہوگا ہمارے اور ان کے درمیان مگر صرف فوات کی صورت میں ایک ہے فوات ایک ہے تفوید فرق سمجھ میں آیا فوات کسی عذر کی وجہ سے خوط ہو جانا جس میں بندے کا دخل نہیں اور ایک تفوید ہے کہ بندہ خود کیا کر دیتا ہے اسے بغیر عذر کے خود کر دیتا ہے تو دیکھئے اب فوات کی صورت میں سمرہ خلاف ظاہر ہوگا ایک آدمی نے منت مانی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اس پورے ہفتے کے روزے رکھوں گا اس پورے ہفتے کے روزے رکھوں گا فلا تاریخ سے مثلا فلا تک بھئی وقت متعین کر دیتا ہے کیا کرتا ہے کر دیتا ہے تو ہمارے نزدیک قضا آئے گی کیونکہ قضا کس کی وجہ سے آتی ہے اسی نفس اول اور امام شافر ماللہ کی نزدیک قضا کس سے آئے گی تفویت کہ اس نے خود کیا ہے تو یہاں تفویت پائی گئی تو اس پر کیا آئے گی لیکن اگر اس نے خود جان بوچ کرنی چھوڑے ان دنوں میں اس کو جنون لاحق ہو گیا یا وہ سخت بیمار ہو گیا اب تفویت ہے یہاں پر یا فوات ہے تو فوات آیا تفویت آئی نہیں اور قضا کے لئے تو نصر جدید کے قائم مقام کیا چیز تفویت تفویت یہاں تو کہتے ہیں سمرہ اختلاف ظاہر نہیں ہوگا ہمارے اور ان کے درمیان اللہ فی الفوات مگر صرف کی صورت میں فوات کی صورت میں پس ہمارے نصر قضا واجب ہوگی فوات کی صورت میں واجب نہیں کیونکہ ان کی نصر تفویت کی صورت میں قضا ہے وقی لالفوات ایزاں قائم مقام نصر کا تفویت اور کہا گیا ہے کہ فوات بھی نصر کے قائم مقام ہے تفویت کی طرح یعنی ان کے نصر جیسے تفویت سبب ہے اسی طرح فوات بھی بعضوں نے یہ قوض ذکر کیا کہ ان کے نصر تفویت ہی سبب نہیں بلکہ کیا ہے فوات بھی سبب ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں پھر مسئلے کے اندر تو سمرہ خلاف ظاہر نہیں ہوگا تفویت کی صورت میں بھی ہمارے نزدیک قضاء آئے گی اور فوات کی صورت میں بھی ان کے نزدیک بھی قضاء آئے گی تو کہتے ہیں ولا تظہر سمرت الخلاف الا تخریج تو سمرہ خلاف ظاہر نہیں ہوگا مغصص صرف کس صورت کے اندر تخریج کی صورت میں مسئلہ نکالنے میں مثلا قضاء آگئی ہمارے نزدیک بھی اور ان کے نزدیک بھی لیکن ہمارے نزدیک آئے کس کی وجہ سے اسی نزدیک اول کی وجہ سے اور ان کے نزدیک فوات یا تفویت کی وجہ سے فائن دن یجب پس ہمارے نزدیک واجب ہوگا ہر نزدیک سابق کی واجب ہوگی اور ان کے نزدیک قضاء واجب ہوگی نزدیک یا فوت اور تفویت کی ذریعے یہاں سے چند مسائل ذکر کریں گے چند مسائل ہیں جن کے ذریعے ہمارے مذہب کی سائد ہوتی ہے چند مسائل ایسے ہیں جن کے ذریعے ان کے مذہب کی کیا ہوتی ہے سائد ہوتی ہے دیکھئے دو چار اکسان سے مسائل بھئی دیکھئے ایک شخص ہے حالت اقامت میں اس کی زہر کی نماز رہ گئی اور اقامت کی حالت میں زہر کی نماز کی کتنی ہیں دو لیکن اب وہ جو اقامت کی حالت میں قضا ہوئی تھی اس کو وہ سفر میں کیا کرنا چاہتا ہے ان کی قضا کرنا چاہتا ہے تو وہ چار ہی پڑھنا پڑھیں گی اور اگر سفر کے اندر اس کی زہر کی نماز رہ گئی تو سفر کے اندر کتنی پڑھنی آدابی اتنی ہے اور قضا آدابی دو رکعت اور بعد سفر میں آدابی کرتا تو کتنے تھی دو رکعت بعد اقامت میں خضا بھی کرے گا تو کتنی رکعت دو رکعت اسی طرح اقامت میں زہر کی نماز کتنی تھی چار تو آدابی چار رکعت تھی اور سفر میں جا کر ان کی قضا کرتا ہے تو پھر بھی کتنی کرے گا چار کرے گا معلوم ہوا کہ جس چیز سے آدابی ثابت ہوئی تھی اسی کیا ہو رہی ہے قضا بھی کیونکہ قضا آدابی ترہا ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں معلوم وہ اسی جس چیز کیا واجب ہوئی تھی آدابی اسی اسی طرح اگر کوئی شخص جہری نماز بھئی مثلا مغرب یا عیشہ کی نماز میں جہرن قرات کی جاتی ہے جہری نماز کی قضا کرتا ہے دن کے وقت تو وہ دن کے وقت جہر بھئی ضروری ہے اگر امام ہے تو واجب ہے اور اگر اکیلا ہے تو اس کے لئے افضل ہے کیا تو لہذا جہری نماز کی قضا کرنا دن کی حالانکہ دن کی نماز میں تو قرات کس طرح ہوتی ہے سررن ہوتی ہے تو جہری نماز کی قضا دن میں کر رہا ہے اور کس طریقے پر کر رہا ہے جہر کے طریقے پر آتی ہے جہر کے طریقے پر ہے تو یہ کیا بطلاتا ہے جس طرح آدھا واجب ہوئی تھی اسی طرح کیا ہے قضا بھی ہے معلوم ہوئے جو چیز سبب بنی تھی کس چیز کا آدھا کا وہی جو نص سبب بنی تھی آدھا کا وہی نص کیا ہے قضا کا بھی سبب ہے کیونکہ قضا کس کے مثل ہے آدھا کے مثل ہے اسی طرح اگر کسی کی دن میں زہر یا عصر کی نماز دن کی رہ جائے اور ان میں قرات ہوتی ہے سر رن اور رات کو کیا کرنا چاہتا ہے ان کی قضا اور رات کی نماز میں تو قرات کس طرح ہوتی ہے جہرن لیکن اس وقت وہ سر رن کرے گا واجب ہے امام ہے اکیلا ہے اسے سر رن کرنا پڑے گی نماز پہ تو یہ دیکھو ادا کی تھی سر رن قضا بھی کی تھی ہے معلوم ادا اور قضا کا سبب بھی کی ہے جس نصف کی ادا واجب ہوئی تھی قضا بھی اس کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے مثل ہیں تو اس سے تھی ہے جو کس کا سبب بنی تھی ادا کا سبب بنی تھی تو کہتے ہیں وقضاء الحضر فی سفر اربع رکعات اور سفر میں حضر کی قضاء کرنا چار رکعتیں سفر میں حضر کی قضاء چار رکعتیں کرنا وقضاء السفر فی الحضر رکعتیں اور حضر میں سفر کی قضاء دو رکعتیں کرنا وقضاء الجہری فی نہار جہرن اور دین میں جہری نماز کی قضاء جہرن کرنا وقضاء السر فی لیل سر رات کے وقت سر نماز کی قضاء سر رن کرنا یعید مازہ کرنا یہ تعیج کرتا ہے اس چیز کی جس کو ہم نے ذکر کیا وقضاء الصحیح صلاة المرض بعنوان السحط اچھا بھئی دیکھیں ایک شخص بیمار ہو جائے تو بیماری کے اندر اب وہ اگر قیام پر قادر نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑے بیٹھ نے پر قادر نہیں ہے تو پھر کیا کرے لیٹ کر نماز پڑے اچھا اب وہ بیٹھنے اور لیٹھنے بیٹھنے پر سجدے رکو وغیرہ پر قادر نہیں ہے تو اب بیماری کے حالت میں جو اس پر نماز واجب ہوئی وہ کس طریقے پر ہے اسے کس طرح ادا کرے گا اشاروں سے پڑے گا تو معلومہ نماز کس صفت کے ساتھ اس پر واجب ہوئی ہے اشاروں کے ساتھ پڑھنے اس کے طریقے پر تو اور بعد میں یہ شخص صحیح ہو جاتا ہے تندرست ہو جاتا ہے آپ اس نے وہ نماز نہیں پڑی تھی جو اس کے ساتھ کس صفت پر واجب ہوئی تھی اشاروں کے ساتھ اب اس کی قضاء کرنا چاہتا ہے تو اب کیا اشاروں کے ساتھ قضاء کرے گا یا چھ جیسے صحیح تندرست ادا کرتا ہے نماز اس طرح کرے گا اس طرح تندرست ادا کرتا ہے تو یہ ہے تو قضاء تو وہاں ادا کی صفت اور تھی یہاں قضاء کی صفت اور دونوں میں فرق ہے معلوم ہوا اس کے ادا کا سبب ادا کے وجوب کا سبب اور نماز واجب ہوئی ہے رکوع اور سجدے کے ساتھ وہ اس کو ادا نہیں کرتا اس کی نماز قضاء ہو گئی باہ اس بیماری کے حالت نے وہ صحت والی نماز کی قضاء کرنا چاہتا ہے تو کس طریقے پر کرے گا قضاء اشارے کے ساتھ تو دیکھو ادا تو کس طرح واجب ہوئی تھی قضاء میں فرق ہے معلوم ہوا ادا کے وجوب کا سبب اور ہے اور قضاء کے وجوب کا سبب اور تو یہ کس کی تائید کرتا ہے امام شافر رمال اللہ کے تو کہتے ہیں وقضاء الصحیح تندرست آدمی کا قضاء کرنا کس چیز کو قضاء کرنا فلات المرضی مرض کی نماز کی قضاء کرنا تندرست آدمی کے لئے بعنوان صحیح تی کس طریقے پر صحیح کے عنوان پر یعنی صحیح کی انداز پر اس طریقے پر وقضاء المریض صلات الصحیح تی بعنوان المرضی اور مریض کا صحیح والی نماز کی قضاء کرنا بعنوان المرضی کس طریقے پر مرض کے طریقے پر یعید مادا کرو یہ تعیید کرتا ہے اس کی جس کو کس نے ذکر کیا امام شاف رحم اللہ نے اچھا بھئی آخری مسئلے پر بڑی لمبی بحث ہوئی اس کا خلاصہ دوبارہ سن لو ہمارا اور شوافے کا اختلاف ہے بھئی اس بات کے اندر کہ قضاء کا سبب وہ ہی عدار کا سبب جو ہے وہی قضاء کا سبب بنے گا یا قضاء کیلئے ایک علیدہ سبب چاہیے تو یاد رکھئے ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک قضاء کا سبب بھی وہی نصد بنے گی جو کس کا سبب بن رہی تھی عدار کا سبب بن رہی تھی جب کہ شوافے کے نزدیک قضاء کے لئے سبب علیدہ سبب کا ہونا ضروری ہے بھئی اسی کے ذریعے جس نصد کے ذریعے عداء ثابت ہوئی تھی واجب ہوئی تھی اس کے ذریعے قضاء واجب نہیں ہوگی چنانچہ انہوں نے کہا کہ نماز کا اداد و اقیم صلاح سے واجب ہوگی لیکن اس کی قضاء حدیث سے واجب ہوگی حدود صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا بھئی من نام عن صلات او نسیہ فل یصل اداد کرا فإن ذال وقت تو اس نصد کے ذریعے کیا ثابت ہوگی کیا واجب ہوگی قضاء اسی طرح کہتے ہیں روزوں کے بارے میں کہ روزوں کی عداء جو ہے وہ خطبہ علیکم الصیام سے واجب ہے لیکن ان کی قضاء جو ہے وہ اس نصد سے واجب نہیں بلکہ دوسری نصد ہے بھئی وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُم مِن اَيَّامٍ اُفَرْ بھئی اس کے کیا کیا واجب ہوتی ہے قضاء واجب اور باقی جن کے بارے میں نصد نہیں آئی وہ تو کہتے ہیں قضاء کیلئے کیا چاہیے ایک علیدہ نصد چاہیے جن کے بارے میں نصد نہیں آئی ان کے اندر قضاء کا سبب تفویت بنے گی کیا بنے گی فوت کر دینا یہ فوت کر دینا علیدہ دوسری نصد کے قائم مقام ہے اس کے لئے قضاء واجب ہوگی کیونکہ تفویت تفویت کا کیا معنی میں بتلایا قضاء کر دینا فوت کر دینا کیا کر دینا تو فوت ایک ہے فوت ہو جانا کہ کسی عارض کی وجہ سے کیا ہو جائے فوت ایک ہے خود فوت کر دینا تو یہ خود فوت کر دینا ایک چیز کو چھوڑ دینا یہ تعطی ہے ایک چیز آپ پر واجب تھی آپ نے خود چھوڑ دی تو تفویت آئی اور تفویت کیا ہے تعطی ہے ظلم ہے اور جب تعطی اور ظلم کی جائے تو اس صورت میں انسان کا زمان آتا ہے لہذا یہاں پر بھی سبب ہیں یہ دونوں قائم مقام کس کے ہیں نص جدید جن کے بارے میں نص جدید نہیں آئی ان کے اندر قضاء کس کے ذریعے واجب ہوگی تفویت یا فوات کے ذریعے یہ ان کا مذہب ہے جب کہ ہمارا مذہب ہمارے نزدیک جس نص کے ذریعے ادا واجب ہوئی تھی اسی نص کے ذریعے قضاء بھی واجب ہوگی باقی یہ دو نص انہوں نے ذکر کی ایک حدیث اور ایک فمن کانم مریض ہم کہتے ہیں اس کے ذریعے یہ قضاء کو واجب نہیں کر رہے ہیں یہ صرف تنبیح کر رہے ہیں ہمیں متنبعہ کر رہے ہیں کہ وہ جو ادا تم پر واجب ہوئی تھی وہ اب بھی تمہارے ذمہ باقی ہے ان دو نص نے صرف کیا کیا صرف متنبعہ کیا صرف اس کی یاد دہانی کروا دی کہ وہ جو ادا تم پر ان دو نص کی وجہ سے واجب ہوئی تھی وہ اب بھی کیا ہے تمہارے ذمہ باقی ہے اس کو ادا کرو وہ ساقط نہیں ہوئی تو یہ دو نص صرف کس لئے ہیں تنبیح کے لئے ان کی بات ختم ہوئی ان کو ایک طرف رکھو اب ہماری دلیل شروع ہونے لگی ہے بھئی مذہب کیا ہے ہمارا قضاء اسی نص کے ذریعے واجب ہوتی ہے جس نص کے ذریعے ادا واجب ہوئی تھی ہم کہتے ہیں بھئی دیکھو ادا جو ہے یہ جو واجب آیا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور حق جو ہوتا ہے جب کسی پر واجب ہو جائے تو اس کے ذمہ سے ختم ہونے کی اور اس کے ساقش ہونے کی تین صورتیں ہیں ایک صورت کیا ہے کہ اس کو ادا کر دیا تو ساقش ہو گیا ذمہ سے اتر گیا اور دوسری صورت کیا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں اور تیسری صورت کیا ہے انسان اس کے ادا کرنے سے آج ہی آج یہاں تینوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے ایک شخص نے کہ کہ یہ ظہر کی نماز اس کے رہ گئی اب اس نے اس کو ادا بھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں نہیں فرمایا کوئی دلیل نہیں ہے اس پر اللہ نے معاف فرما دیا ہو اور تیسرا یہ کہ اس کے ادا کرنے سے عاجز نہیں ہے بلکہ اب اس کا مثل ادا کر سکتا ہے تو اس کے ذمہ جو چیز واجب ہوئی تھی اب بھی کیا ہونی چاہیے باقی ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے باقی ہونی چاہیے تو اس کے ذمہ معلوم ہوا کیا ہے اب قضا یہ کسی نئی نص سے ہم نے بات ثابت کی ہے اسی نص سے ہی ثابت کر دی قضا بھئی اسی نص کے ویلے سے جو ادا واجب ہوئی تھی اس وقت تو ادا نہیں کیا وقت کی فضیلت تو فوت ہو گئی اس کا روزے کی مثل دینے پر تو انسان کیا ہے قادر ہے لہذا وہ چیز جو عواجب ہوئی تھی اب اس کو بھی عینی ہی تو آدھا نہیں کیا لیکن اس کا مثل دینے پر تو قادر ہے وہ اب بھی کیا ہے اس کے ذمہ باقی ہے اور ذمہ میں باقی تھا یہ جو مثل آدھا کرنے پر قادر ہے اور مثل کوئی کیا یہ مثل کیا ہے قضا ہے یہ ہی تو کیا ہے تو اس کو ہم نے اس نئی نصر ثابت کیا یہ بتلایا اس نصر جو عدا ثابت ہوئی اب باقی ہے جو اس نصر عدا واجب ہوئی تھی وہ اب بھی ذمہ کے اندر باقی ہے تو ایک عقل بات ہے عقل میں آنے والی ایک چیز جو واجب ہوئی ہے اس کو عدا بھی نہیں کیا بھئی صاحب حق نے اس کو معاف بھی نہیں کیا اور انسان اس کا مثل دینے سے عاجز بھی نہیں آیا تو وہ کیا ہونی چاہیئے ذمہ کے اندر باقی ہونی چاہیے ان کے بارے میں تو نصے جدید آئی تھی منت کے بارے میں نصے جدید نہیں آئی تو لہذا یہ جن کے اندر نصے جدید آئی تھی ان میں ہم نے ثابت کر دیا کہ خضا کس کے ذریعے واجب ہے اسی نصے اول کے ذریعے تو جن کے اندر نصے جدید نہیں آئی ان کے اندر بھی کس سے واجب ہوگی خضا جن میں نصے جدید آئی تھی جب وہاں اسی نصے خضا واجب ہے تو جن کے اندر نص نہیں ہوئی ان کے اندر بھی اسی نصے واجب ہوگی سمجھ میں آیا بھئی اس نصے جدید نے صرف یاد دیہان نہیں کروائی تھی اور اس کی وجہ سے خضا واجب نہیں تو اس پر اشکال ہوتا یہ تو آپ نے قیاس کیا اس چیز کو جس کے بارے میں نصے نہیں آئی اس کو قیاس کیا آپ نے اس چیز پر جس کے بارے میں کیا نصے جدید آئی تھی یہ تو قیاس کے ذریعے آپ نے اس میں حکم کو ثابت کی کہ قضا اس ہی نصے آ حکم ہے باقی حکم ثابت کس سے ہو رہا ہے تراصل اسی نصے اول سے ثابت ہو رہا ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی چلیے بس ملانا ہدا ہوا المرام اللہ عالم بحقیقت القلام